اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ دورت پاک نظرانہ پیش کرلے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدیہ حبیدیہ رسول اللہ قلام الامام امام الکلام کے چند اشار سمار فرمالے وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں کہ وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں سوے لال ازار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در پتر یوں ہی خار پھرتے ہیں وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں ہر چراغے مزار پر قدسی ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروا نوار پھرتے ہیں کیسے پروا نوار پھرتے ہیں وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں بھول گیا دیکھ میری آنکھوں میں بھول گیا دیکھ میری آنکھوں میں دشت تیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت تیبہ کے خار پھرتے ہیں وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں مقتے خشک ملازہ فرمالے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں ہر کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا تیری شہدہ ہزار پھرتے ہیں تیری شہدہ ہزار پھرتے ہیں لفظوں کو جوڑ جوڑ کے دیوان ہو گئے لفظوں کو جوڑ جوڑ کے دیوان ہو گئے ان کے کرم سے صاحب ایمان ہو گئے حضرت علماء قاری محمد الساستین صاحب سے گزارشیں آگے آ جائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت رضا مصطفیہ بینگلور کی جانب سے سجایا گیا یہ عظیم الشان جلسہ بہت ہی خوبصورت اپنی منزل محبت کی طرف روان دوا ہے علماء اکرام کی خوبصورت جماعت ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے ہم ان کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا محبت سے ایک مومن اپنے مومن بھائی کی طرف بھی دیکھتا ہے تو اسے ثواب اتا فرمایا جاتا ہے تب تو یہ علم دین ہے اللہ تعالی ہمیں فسن عمل کی توفیق اتا فرمائے جن کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داریاں بھوری کر رہے ہیں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کی سماعتوں تک کوئی خوبصورت جملہ پہنچے تو آپ سبحان اللہ کے ہمیشہ آپ سے جنسوں میں کہا جاتا ہے کہ آگے تشریف لے آئیں مگر آج دریا اپنی سمت کو بدل کر چل پہ رہی ہے محبت کے ساتھ عدبن گزارش کی جاتی ہے علماء کرام کا ایک بڑا ہی جمع غفیر قافلہ انشاءاللہ عزیز کچھ دیر کے بعد ممبر نور کے قریب ہوگا لہذا آپ اپنے علماء کی خدمت کرنے کے لئے ان کو اچھے سے جگہ دینے کے لئے ذرا ذرا پیچھے ہو جائیں ہمیشہ ہم نے یہاں سے کہا ہے کہ آپ آگے آ جائیں آگے آ جائیں آپ اتنا آگے آگے اتنا آگے آگے کی چودہ سو سال پہلے کا زمانہ لظر آنے لگا ذرا بچوں سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا اور آپ یقیناً چاہے یہاں بیٹھیں چاہے دیوار کے قریب میں بیٹھیں آج آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹھ سکتے ہیں ہمیشہ آپ سے کہا گیا میں نے کہا بہتوں نے کہا صفیور آمان صاحب نے کہا تنویر خالی صاحب نے کہا کہ آگے آ جائیے میں پھر کہتا ہوں دیوار کی اگر ٹیک لگا کر بیٹھیں تو کافی دیر آپ کو دو گھنٹے بیٹھنے ہیں انشاءاللہ العزیز بہت سکون کے ساتھ بیٹھیں گے بڑا اچھا محسوس ہوگا میں شیر پڑھ رہا تھا کہ لفظوں کو جوڑ جوڑ کے دیوان ہو گئے لفظوں کو جوڑ جوڑ کے دیوان ہو گئے ان کے کرم سے صاحب ایمان ہو گئے لفظوں کو جوڑ جوڑ کے دیوان ہو گئے ان کے کرم سے صاحب ایمان ہو گئے اور سناخان مصطفیع عزیزم قیسر فیضی سلمہو کلام عالی حضرت پڑھ رہے تھے بس دو مصطفیع اس کے حوالے سے پھر اس کے بعد آپ اختیار رہے خوبصورت نحجہ آپ کے سماعتوں سے ملاقات کرنے کے لئے حاضر ہونے والا ہے لفظوں کو جوڑ جوڑ کے دیوان ہو گئے ان کے کرم سے صاحب ایمان ہو گئے احمد رضا کا نام تو لینے کی دیر تھی احمد رضا کا نام تو لینے کی دیر تھی ندوہ کے سارے کوئے پریشان ہو گئے احمد رضا کا نام تو لینے کی دیر تھی ندوہ کے سارے کوئے پریشان ہو گئے آئیے میں گزارش کروں گا نات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اشعار ہماری سماعتوں کی زمین پر ہرے ہرے پودوں کی طرح کھلانے کے لئے سنہ خان رسول بھائی مغیس رضا قادری کو ممائی پر تشریف کھلائیں مرزا سامین اکرام حضر مسجد اسلام علیکم ورحمد اللہ تعالی وبرکاتہ آئیے سب سے پہلے اپنی ساری کائنات کی آقا حضور تاجدار ابدینہ مصطفی جان عمد شمع بزمہی دائگت آقا اے نامدار مدینہ کی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار روحی فیدہ کا جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس بناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ رشب کا حدیات پیش کر پڑے اللہم صلی علیہ سجدنا و مولانا محمد معجن جدی والکرم وآلہ و بارک وسلم صلات و سلامنا علیکہ سجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمائی کلام کا دعانی کا حفلات تشریف رکھتے ہیں اور بہت سارے شورہ اعظام ہیں سب کی دعائیں لے کے ناتے پاک کا مطلع پیش کا تو محبت کے ساتھ سماتھ فرمالیں اس سے قبل آئے سب مل کے میرے ساتھ دوئے شریف میں شامل ہو جائیں سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا کوئی لب خاموش نہ ہو سم مل کے پڑے سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ اوہ قرآن قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جانے یہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے مہم مبارک سرکار کی آمد آمد کے حوالے سے کلام پیش کریں تو محبت کے ساتھ مل کے شریک ہو جائیں اور مل کے پڑھنے کی ساتھ حاصل کرلیں انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ایک محل منع ہے ساتھ مل کے شامل ہو جائے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا 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 باہر بی کے چاند کا مجھ راہ سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا چاند جھکے جاتا جیدھر انگل لے اٹھاتے مہد میں چاند جھکے جاتا جیدھر انگل لے اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی یا رسول اللہ مرحبا یا مصطفی 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 سبحان اللہ بنے تو جہاں تمہارے لئے مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی دہن میں زبا میں کہوں گا دہن میں زبا آپ کہیں گے دہن میں زبا تمہارے لئے بدن میں جہاں تمہارے لئے دہن میں زبا تمہارے لئے بدن میں جہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا اور اشار سے چاہاں دچیر دیا کہتے سبحان اللہ اشار سے چاہاں دچیر دیا چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا کہے ہوئے دن کو اثر کیا کہے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تابا تمہار لیے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آپ سے شیئر پیش کر سمان فرمالیں مجھے دکریم سکایت جب فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب نبی کے لیے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اختر خست کیوں اتنا بیچن ہے تیرا آقش ہے شاہ کونن ہے اختری خست کیوں اتنا بیچن ہے تیرا آقش ہے شاہ کونن ہے لولا گاہ تو سہی شاہ لولا کسی لولا گاہ تو سہی شاہ لولا کسی غم سر رکسہ شے میں ڈھل جائے گا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صلی علیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہنہی خوبصورت مجمع ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے جماعت اعلی سنت شہر بینگلور کی مساجد کے عیمہ اکرام اور خصوصیت کے ساتھ مفتی صاحب طبلہ اور خلیفہ حضور قائد ملت حضرت علامہ شاہ فیاز صاحب طبلہ دامت مرکاتہم العالیہ کی آمد ہے آپ تمامی صلوط مہمان ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ایسے ماحول میں جناب مغیس رضا قادری صاحب نے عالی حضرت کے خوبصورت اشار اس کے بعد حضور تاج الشریعہ بدلو ترحیقہ علیہ رحمت و رضوان کی بڑے خوبصورت مقتے کے ساتھ ہماری اور آپ کی سماعتوں کی مشاہ میں جان کو معتر کیا اب آئیے تیزی کے ساتھ میں اگلے مدعہ رسول کو مائک پر آنے کے دعوت دوں آپ جانتے ہیں کہ آج کی اس محفل کو سرکار کی بارگاہ سے نسبت ہماری ہر محفل کو ہوتی ہے مگر آج کی اس محفل کو خصوصیت یہی ہے کہ ہم آمد رسول کے وقت سے قریب تھے الحمدللہ سرکار نے فرمایا جیسا میں نے پہلے کہا یہ ہماری لئے خوشبختی کا سامان ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کے درمیان حاضر ہیں اور آج کی اس سرشب میں حضور محدث کبیر دامت فیوضہم العالیہ کی آمد ہونے والی ہے ساتھ ساتھ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الشاہ مفتی شاہد رضا قادری خلیفہ حضور محدث کبیر اور نبی رہے صدر الشریعہ شہزاد حضور محدث کبیر حضرت علامہ الشاہ مفتی ابو یوسف محمد ازہری صاحب قبلہ کی بھی آمد ہونے والی ہے ان تمامی حضرات کے چہرے کی زیارت کریں گے اور ان کے قلماتی حسنہ سے ہم اپنے آپ کو مستفیض کریں گے سنہ خانی مصطفیٰ جناب صفیر رحمان صاحب جس کو میں اس شیر کے ساتھ مائک پر آنے کی دعوت دیتا ہوں آمد رسول کے حوالے سے ملاحظہ فرمالے کہ جشن میلاد مناؤ کے حضور آئے ہیں سرکار کی آمد کے حوالے سے مصرہ پڑھا میں نے جتنے عاشق محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ یہ حقیقت ہے کہ کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں جب لفظ ایسا آنا چاہیے کہ عشق کی بنیاد پر دل سے آواز آنی چاہیے مگر کیا کرے ہماری قوم ہم خود اتنا غفلت میں پڑے ہوئے کہ ہم کو بیدار رکھنے کے لئے پیچھے سے چھڑی مارنی پڑتی ہے علماء جب تک ہماری اوپر ضرب نہیں لگاتے ہم مسجد میں آنے کے لئے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے دعا کرے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو نماز پنجگانہ صحیح وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جشن میلاد مناؤ کے حضور آئے ہیں جشن میلاد مناؤ کے حضور آئے ہیں دشمنوں کو بھی بتاؤ کے حضور آئے ہیں سنی کے علاقے میں جگہ جگہ جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں جگہ جگہ بینر آمد رسول جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتہار بینر لگا ہوا ہے ایک وہابی گاؤ کی بات ہے ایک وہابی نکلا بینر لے کر اس نے بینر اتروایا اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کر پہنچ گیا پولیس اسٹیشن کہا دیکھئے سنیوں نے ہمیں گالیاں دی ہیں پولیس والے نے پوچھا کہاں گالیاں دی ہیں یہ دیکھئے اس پر لکھا ہوا ہے پولیس والوں نے پوچھا بتائیے کیا لکھا ہوا اس نے پڑھ کر بتایا نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے پولیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو پولیس والے نے کہا اس نے تو مسلمانوں نے پولیس والے نے کہا اس میں تو مسلمانوں نے اپنے نبی کی تعریف لکھ کی ہے اپنے نرپی کی گنگائے ہیں اپنے نبی کی نات لکھی ہے اس میں آپ کو گالیا کہاں دیئے وہاں بھی نے کہا جو اپلیس ہے وہ ہماری طرف جڑا ہوا ہے دیواروں در سجاؤ جشنے میلاد مناؤ کے حضور آئے ہیں جشنے میلاد مناؤ کے حضور آئے ہیں دشمنوں کو بھی بتاؤ کے حضور آئے ہیں آپ سننی ہے تو کانٹوں کی زمین پر چل کر پھول کے پیڑ لگاؤ کے حضور آئے ہیں آپ سننی ہے تو کانٹوں کی زمین پر چل کر پھول کے پیڑ لگاؤ کے حضور آئے ہیں اور تنویر خالی صاحب بیٹھے میں آخری شیر پڑھتا ہوں ملازہ کر لے کہ جشنے میلاد مناؤ کے حضور آئے ہیں دشمنوں کو بھی بتاؤ کے حضور آئے ہیں تاکہ شیطان کے دندان بھی کھٹے ہو جائے تاکہ شیطان کے دندان بھی کھٹے ہو جائے سب کا محمیٹھا کراؤ کے حضور آئے ہیں سب کا محمیٹھا کراؤ کے حضور آئے ہیں جشنے میلاد مناؤ کے حضور آئے ہیں مائی پر آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے جناب صفی الرحمان صاحب ممبر رسول پہ جلوہ فرما مقدس علماء اکرام ومعزت سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درود شریف کا حدیعہ پیش کرلے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن اباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور نبی آل نبی پر باوز بلند سب مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے چند شیر اپنی عادت کے مطابق حضور تاجر شریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کرتا ملازہ فرمائے مصطفی 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 اے زاتِ یک تا آپ ہے مصطفی اے زاتِ یک تا آپ ہے اے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے کہ یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے مصطفی زات یکتاب ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں دو جہاں کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں کہ اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں کہ مصطفیٰ ذات اکتاب ہیں اور بہت ہی خوبصورت شیر ملعظہ فرمائیں کہتے ہیں سرکار داجو شریع کہ آپ کی تلعت خدا کا آئین آپ کی تلعت خدا کا آئین آئین آپ کی تلعت خدا کا آئین کہ جس میں چم کے حق کا جلوہ آپ ہیں کہ جس میں چم کے حق کا جلوہ آپ ہیں جس میں چم کے حق کا جلوہ آپ ہیں مصطفیٰ ذات اکتا آپ ہیں اور یہ بھی شیر ملعظہ فرمائیں کہ آپ کی تلعت کو دیکھا جان دی یا رسول اللہ آپ کی تلعت کو دیکھا جان دی جان دی آپ کی تلعت کو دیکھا جان دی ارے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں کہ قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں مصطفیٰ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں اور کہتے ہیں مقت میں کہ بردرت آمد گدا بہرے سوال 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 کیا کہ ہو بھلا اکتر کا دات آب ہیں کہ ہو بھلا اکتر کا دات آب ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آب ہیں اور ایک شیر ملحظہ فرمائیں بڑا ہی پیارا شیر اسد بھائی کہتے ہیں بہت ہی خوبصورہ شیر ملحظہ فرمائیں کچھ لوگ کہتے ہیں ماذا اللہ نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز نہیں ہوگی مگر عاشق رسول کا جو کول ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ آپ کی یادیں میری جانے نماز آپ کی یادیں میری جانے نماز جانے نماز جانے نماز آپ کی یادیں میری جانے نماز ارے میرے ہوتوں کا وظیفہ ارے میرے ہوتوں کا وظیفہ آپ ہیں مصطفی ذات یکتہ آپ ہیں درود پاک پڑھ لیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنی عبادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو تین شیر ادھے ملاد النبی کی حوالے سے پڑھتا ہوں ملعظہ فرمائے اور اس میں جو ردیف ہے نہ آیا ہے نہ آئے گا ایک پردبہ دورالے نہ آیا ہے نہ آئے گا ہو سکے تو ساتھ دیں کہ میرے سرکار کے جیسا میرے سرکار میرے سرکار میرے سرکار کے جیسا نہ آیا ہے نہ آئے گا میرے سرکار کے جیسا نہ آیا ہے نہ آیا ہے جس کا ایمان ہے وہ بالکل پڑھے کہ میرے سرکار کے جیسا نہ آیا ہے نہ آیا ہے جس کا بھی اس بات پر ایمان ہے وہ ضرور کہے نہ آیا ہے نہ آیا ہے سبحان اللہ کہ میرے سرکار کے جیسا نہ آیا ہے نہ آئے گا سبحان اللہ کہ زمین پہ کوئی پیس آیا زمین پہ کوئی پیس آیا نہ آیا ہے نہ آئے گا کہ میرے سرکار کے جیسا نہ آیا ہے نہ آئے گا اور کلام پاک کی حوالے سے شیر پیش کرتا ہوں علماء اکرام کی موجودگی میں ملازہ فرمائیں کہ علاوہ ان کے مولا نے کسے وہ شمس بولا ہے علاوہ ان کے مولا نے کسے وہ شمس بولا ہے علاوہ ان کے مولا نے کسے وہ شمس بولا ہے علاوہ ان کے مولا نے کسے وہ شمس بولا ہے ارے کوئی سرکار سا چہرہ کوئی سرکار سا چہرہ کوئی سرکار سا چہرہ نہ آیا ہے کہ کوئی سرکار سا چہرہ نہ آیا ہے نہ آئے گا کہ میرے سرکار کے جیسا نہ آیا ہے نہ آئے گا اور کلامِ عالی حضرت نے یہی ہم کو سکھایا ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ کلامِ عالی حضرت نے یہی ہم کو سکھایا ہے کلامِ عالی حضرت نے یہی ہم کو سکھایا ہے کلامِ عالی حضرت نے یہی ہم کو سکھایا ہے کیا کہ نبی سا اولہ و اعلیٰ نبی سا اولہ و اعلیٰ کہ سب سے اولہ و اعلیٰ نہ آیا ہے نہ آئے گا کہ سب سے اولہ و اعلیٰ نہ آیا ہے نہ آئے گا میرے سرکار کے جیسا نہ آیا ہے نہ آئے گا اور ایک بہت ہی خوبصورت شیئر ملعظہ فرمائیں کہ کہا جبریل نے ایک روز یہ سرکارِ عالی میں کہا جبریل نے ایک روز یہ سرکارِ عالی میں کہا جبریل نے ایک روز یہ سرکارِ عالی میں کہ کوئی بھی آپ سا پیارا کوئی بھی آپ سا پیارا کوئی بھی آپ سا پیارا نہ آیا ہے نہ آئے گا کوئی بھی آپ سا پیارا نہ آیا ہے نہ آئے گا میرے سرکار کے جیسا نہ آیا ہے نہ آئے گا اور شیرِ آخیر مکتب علیہ و اعلیٰ فرمائیں دعا فرمائے اللہ تعالی اس پریشانی کو دور فرما دے کہ اشارے پہ سفی جن کے یہ سورج چاند چلتے ہیں اشارے پہ سفی جن کے یہ سورج چاند چلتے ہیں کہ ایسا مالک و مولا کہ ایسا مالک و مولا نہ آیا ہے نہ آئے گا کہ ایسا مالک و مولا نہ آیا ہے نہ آئے گا اسلام علیہ و اعلیٰ فرمائے سبحان اللہ ماشراللہ جے تھے جناب سنہ خان مصطفی مدہ عزی شان علی جناب صفی الرحمن صاحب جو ہم کو اور آپ کو سرکار تاج الشریع علیہ رحمت و رضوان کے بڑے ہی خوبصورت کلام کے اشعار سے محضوظ فرمائے ایک خوبصورت کلام کے حوالے ہو کر ہم سب سے رخصت ہوئے جو لوگ یہاں پر نوجوانوں کے شکل میں ہیں ان سے بس یتنا ہی کہوں گا کہ ادھر کافی جگہ ہے آپ ادھر کے جگہ چھوڑ کر یہاں آ جائیں شرم کرنے کی کوئی بات نہیں وہاں سے اڑ کر یہاں آ جائیں گے آنے والے مہمانوں کو ذرا تکلیف میں افاقہ ہوگا چونکہ ادھر کی جگہ کافی خالی ہے اور ادھر لوگ مکمل طور سے پور ہو چکے ہیں ابھی بھی حضرات کچھ اٹسے ہیں میں چاہوں گا کہ ادھر آ کر بیٹھ جائیں تاکہ آنے والوں کو ایسا محسوس ہو کہ ہمارے لئے ہمارے مذبانوں نے یعنی جو پہلے آ چکے ہیں وہ مذبان مذبانوں نے کافی جگہ رکھی ہے اٹھا کر آپ لوگ ادھر آ جائیں آ جائیں ماشاءاللہ جتنے لوگ ہم لوگوں کے کہنے پر ادھر آ جائیں ہمیں حوصلہ ملے گا کہ آپ نے ہمارا پورا ساتھ دیا آ جائیں ابھی اور بھی نوجوان ادھرات ہیں گزارش ہے ادھر آ جائیں مائی جتنے سے گزارش ہے کہ ایکو تھوڑا کم کریں ایکو تھوڑا کم کر دیں ماشاءاللہ اب پھر ایک اور گزارش کی جائے گی وہ جو بچے وہاں پر بیٹھے ہوئے تکلیف نہ ہو تو ادھر آ جائیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو سلامت رکھے انہوں نے اپنے آپ کو نمائع کرتے ہوئے محفل میں آگے آگے پیش پیش ہونے کی جذبہ دکھایا ماشاءاللہ اور جناب صفیر رحمان صاحب جب سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے خوبصورت شعر پڑھ رہے تھے تو حضور تاج الشریعہ کا وہ مقتہ مجھے یاد آیا کہ اختر قادری خلد میں چل دیا اس مصرے کی حقیقت کو جانے اختر قادری خلد میں چل دیا خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لئے اس کی تہہ تک جائے کیونکہ ہم تو خانوادہِ اعلیٰ حضرت کی اشعار کو سننے کے لئے اور سمجھنے کے لئے علماءِ زویل احترام کی تقاریر کا سہارا لیتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ بارشِ رحمت میں رحمت میں آئے بارشِ رحمت میں تھے وہ بارشِ رحمت میں ہیں بارشِ رحمت میں تھے وہ بارشِ رحمت میں ہیں غم نہیں ہے وہ بڑے آرام سے تربت میں ہے بارشِ رحمت میں تھے وہ بارشِ رحمت میں ہیں غم نہیں ہے وہ بڑے آرام سے تربت میں ہے آپ کو یاد ہے حضور کاجر شریعہ دی رحمہ کی کہ وسال کی انگریسی تاریخ آپ لوگوں کو یاد ہے نوجوانے سے میں سوال کرنا چاہوں گا یاد ہے آپ کو نہ یاد ہے چھے زیقادہ تو سب کو یاد ہے مگر یاد رکھیں میں شیر پڑھتا ہوں ملاجہ کریں بارش رحمت میں تھے وہ بارش رحمت میں ہیں غم نہیں ہے وہ بڑے آرام سے تربت میں ہیں رونے والی ان نگاہوں کو خبر کر دیجئے بیس جولائی سہی اختر رضا جنت میں ہے رونے والی ان نگاہوں کو خبر کر دیجئے رونے والی ان نگاہوں کو خبر کر دیجئے بیس جولائی سہی اختر رضا جنت میں ہے بیس جولائی سہی اختر رضا جنت میں ہے آئیے خوبصورت ماحول کا سہارہ لے کر میں آپ کی سماعتوں تک بڑی اچھے لہجے سے ملقات کرانا چاہوں گا گزارش کروں گا جناب تنویر خالد رفزی صاحب تشریف لائیں ممبر شریف پہ جلوہ فرما اوکار و علماء اکرام و معزز حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے کچھ سننے و سنانے سے قبل سب سے پہلے آقا نامدار کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ دور الشریف کا نظرانہ پیش کر لیں پڑھ لیجی اللہ و صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کم لگ رہے ہیں ایک و کم بہت کچھ ایک مطبعہ دور الشریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چند شیئر کلام الیمام امام الکلام کے پیش کر رہا ہوں جو حمد باری تعالیٰ کے ہے ملاحظہ فرمانے فور اس کے بعد انشاءاللہ موقع رہا تو سرکار تاجو شریعہ کے کچھ شیئر پیش کروں گا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت نے کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت نے کرم بنایا ہم بھی ایک مانگنے کو ہم بھی ایک مانگنے کو تیرا ستا بتایا تجھے حمد ہے خدا یا 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 وہ کوار پاک مریم وہ نفخت و فیہ کادم وہ کوار پاک مریم وہ نفخت و فیہ کادم ہے عجب نشان عاظم مگر آم نہ کجایا مگر آم نہ کجایا مگر آم نہ کجایا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا مل کر کہیں تجھے حمد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا علماء اکرام کے حوالے سے بڑا ہی پیارا شیر سرکارِ عالی حضرت فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائے کہ یہی بولے صدرہ والے چمن جہاں کتھالے یہی بولے صدرہ والے چمن جہاں کتھالے سب ہی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا سب ہی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا 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 تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدا یا ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا یا میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا یا ابھی کیا ہوا خدا یا ابھی کیا ہوا خدا یا نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا اور فرماتے ہیں اس کے بعد کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کپتا چلا بمشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کپتا چلا بمشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا در دے پاک پر لے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام تاجد شریعہ کے چند شیر پیش کر رہا ہوں ملائیدہ فرمالے شکریہ بلہ وس سنسی مزر کی بندگی اچھی نہیں بلہ وس سنسی مزر کی بندگی اچھی نہیں بلہ وس سنسی مزر کی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں بلہ وس سنسی مزر کی بندگی اچھی نہیں بہت اللہ سروری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور سب لوگ کھڑے ہو گئے ہیں سروری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور ان کے در کی نارے تکبیر نارے رسالت جشن عید میلاد النبی مسلک علیہ حضرت مسلک علیہ حضرت مسلک علیہ حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریا قریا نبی رئے حضور صدر الشریع نبی رئے حضور صدر الشریعہ نبی رئے حضور صدر الشریعہ داماد حضور محدث کبیر علماء اہل سنت بلا عزا فرمائے حضور شہر کے اس سرور کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور سرور کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور ان قدر کی ان قدر کی بھیق اچھی ان قدر کی بھیق اچھی سروری اچھی نہیں ان قدر کی بھیق اچھی سروری اچھی نہیں ان قدر کی بھیق اچھی سروری اچھی نہیں اور حجت الاسلام اے حامد رضا بابا اے من حجت الاسلام اے حامد رضا بابا اے من حجت الاسلام اے حامد رضا بابا اے من تم کو بین دیکھے ہماری زندگی اچھی نہیں تم کو بین دیکھے ہماری زندگی اچھی نہیں تم کو بین دیکھے ہماری زندگی اچھی نہیں اور مفتی اعظم یکِ از مرد مانِ مصطفی محبس کہہ دیں سبحان اللہ مفتی اعظم یکِ از مرد مانِ مصطفی مفتی اعظم یکِ از مرد مانِ مصطفی اس رضائے اس رضائے مصطفی سے اس رضائے مصطفی سے تشمنی اچھی نہیں اس رضائے مصطفی سے دشمنی اچھی نہیں اس رضا مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں اور عقل چوپائیوں کو دے بیٹھے حکیمِ تھانوی عقل چوپائیوں کو دے بیٹھے حکیمِ تھانوی میں نہ کہتا میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں ان کے دل کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں اور جو پیا کو بھائے اختر وہ سنہا ناراگ ہے جو پیا کو بھائے اختر وہ سنہا ناراگ ہے جس سے ناخوش ہے جس سے ناخوش ہو پیا وہ جس سے ناخوش ہو پیا وہ وہ راگنی اچھی نہیں جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں ان کے دل کے بھی اچھی سروری اچھی نہیں ان کے دل کے بھی اچھی سروری اچھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جناب تنمیر خالد رضی صاحب کلام اعلیٰ حضرت کے باز بہت خوبصورت اشعار مرشد برحق مفتی عظم عالم اسلام حضور تاج الشریعہ بدر قریقہ علیہ رحمت و رضوان کا ہماری آپ کے سماعتوں تک پہنچا رہے تھے درمیان میں آپ نے دیکھا اعلیٰ حضرت کے خاندان سے جس خاندان کو علمی نسبت ہے اس خاندان کے شہزادے کی آمد ہوئی الحمدللہ ہماراں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی رہ حضور صدر الشریعہ خلیفہ شہزادے حضور محدث کبیر حضرت علامہ الشاہ مفتی ابو یوسف محمد ازہری صاحب قبلہ دامت برکادوم العلیہ کی آمد ہوئی اور ساتھی ساتھ آپ نے دیکھا کہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ دامادے حضور محدث کبیر حضرت علامہ شاہ مفتی شاہد رضا قادر صاحب قبلہ دامت فیوز ہم العلیہ کی آمد آمد ہوئی ہم آپ تمامی کے حضرات سے ان دونوں عظیم ذات کا خیر مقدم کرتے ہیں یہ وہ ذات ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے جن کی شہر کو نسبت جامعہ امجدیہ جیسی ادارہ یونیورسٹی کہا جائے جس شہر میں وہ عظیم ادارہ عظیم علمی قلعہ موجود ہے اس شہر کو یہ لقب حاصل ہے کہ اسے مدینہ العلماء کہا جاتا ہے یہ سب فیضان ہے حضور صدر الشریعہ کا یہ سب کرم ہے حضور محدث کبیر کا جہاں سے ہزاروں نہیں لاکھوں علماء ہندوستان ہی نہیں بہرونی ممالک میں بھی اپنے علمی لیاقت کے بنا پر مسئلہ کے عالی حضرت کا اور نبی کے دین کی ترویج و اشارت میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ یہ وہ عظیم ذات ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے انشاءاللہ امجدی برکاتی نوری رضوی ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ ذات موجود ہوگی جسے دنیا سلطان المناظرین کہتی جس کے دعاملہ میں ممتاز الفقہہ سا لقب موجود ہے جس کے سروں پر عالی حضرت کے علم لیاقت کا تاج موجود ہے انشاءاللہ آج ہم اپنے آپ کی اپنے دل کو روشن کریں گے اپنے نگاہوں سے حضور محدث کبیر کے جلوہ زیبا کی زیارت کر کے اور ان کے خوبصورت کلمات حسنہ سن کر ہم اپنے شب و روز کو روشن کریں گے آئیے اس سے قبل ہم بڑے ہی عدب کے ساتھ گزارش کریں گے کہ شہزادہ حضور محدث کبیر حضرت علماء الشاہ مفتی ابو یوسف محمد ازہری صاحب قبلہ امجدی کی بارگاہ میں ملتمس ہیں حضرت مسند خطابت پر تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنے خوبصورت عرفانی حقانی بیان سے ہم سامعین کو محضوظ فرمائیں آئیے حضرت کے استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت کی صلاحیں بلند کر کے کر لیں اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہ نوجوان جو پھر وہاں ابھی آئے ہیں وہ ادھر آ کر بیٹھ گئے کافی جگہ ہے اٹھ کر آ جائیں سب سے پہلے آپ لوگ آئیں جو پہلے اٹھے گا انشاءاللہ اسے دیکھ کر دو شخص اٹھیں گے آ جائے آ جائے شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے آپ نے بہت ہمت والا کام کیا ہے کہ جہاں اس جگہ موجود ہے پہلے اس جگہ کو پور کی جائے آ جائے میرے تمام بھائی احباب جتنے ہیں ادھر آ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی کے ساتھ ادھر جگہ میں اثر ہو جائے قریب آ جائے ادھر سے حضور محلتی سے کبیر طبلہ کی آمد ہوگی اور اس سے بہتر آپ ادھر سے دیکھیں حضرت آپ سب کے چہرے کو دیکھیں گے ہم آپ سب حضرت کے چہرے کو آسانی اس کے ساتھ ملاحظہ کریں گے آئیے استقبال یہ صلح بظاہر تو ایسی لگتی ہے کہ مسلمان دبکر کر رہے ہیں لیکن در حقیقت یہی صلح ہمارے ہمارے لیے سب سے بڑی طاقت ہے اور یہ کفار کی کمر کو توڑ دے گی میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس مبارک مقام سلح ہدائیبیہ مقام ہدائیبیہ میں جو واقعات پیش آئے اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعظیم و تکلیم تکلیم آپ کا گسالے مبارکہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے یہ تعظیم نبی نہیں تو اور کیا ہے یہ تعظیم ہے اور آپ کے گسالے مبارکہ سے برکت حاصل کر رہے ہیں اور اسے اپنے چہروں پر مل رہے ہیں اپنے سینوں پر مل رہے ہیں یہ تو تعظیم ہے اور ذرا نماز کے اندر کی بھی تعظیم دیکھیں یہ تو خارجِ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکلیم صحابہ کرام کیسے کیا کرتے تھے حضرتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اے ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لے گئے اور ابھی تک واپس نہیں آئے جماعت میں جتنے صحابہ حاضر ہوتے تھے سب حاضر آگئے کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے حضرتِ ابو بکر نے فرمایا اگر تم لوگ کہو تو نماز پڑھا دیں گے اکامت کہی گئی حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو نماز پڑھا رہے ہیں اب اے نماز کے حالت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے قائدہ تو یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو آنے والا شخص وہاں کھڑا ہو جہاں آخری سب میں جگہ ہو گئے میرے آقا تشریف لائے لیکن وہاں نہیں کھڑے ہو گئے دو لوگوں کے درمیان جگہ بنا کر اگلی سب میں گئے اسمحان اللہ وہاں سے اگلی سب میں وہاں سے اگلی سب میں یہاں تک کی پہلی سب میں ایک کنارے کھڑے ہو گئے اسمحان اللہ حضرتِ ابو بکر کے پیچھے بھی نہیں کھڑے ہو گئے میرے آقا یہ بتانا چاہے رہے ہیں کہ اے لوگوں نبی کی طرف کوئی شخص نماز کا بہانہ بنا کر پیٹھ نہ کرے یہ بھی کہ ہم اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اس لیے اگر نبی کی طرف پیٹھ ہو گئی تو ہم کیا کریں یہ عجر قبول نہیں ہوگا نبی کی تعظیم جیسے خاریے صلاح تھے ویسے ہی اندروں نے صلاح کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت جشنعین ملاد النبی عزمتِ مصطفیٰ اختیاراتِ مصطفیٰ نارے رسالت جب صحابہِ کرام نے دیکھا کہ آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے تو ابھی اس وقت لکمے کا کوئی حکم نہیں نازل ہوا تھا ایک ایسے ہتیلی بجانے لگے جب زیادہ شور ہوا تو حضرتِ ابو پکر متوجہ ہوئے انہوں نے دیکھا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے کھرے ہیں فوراً مسلح امامت سے پیچھے ہٹ گئے ایک چیز اور میں بتا دوں اگر کوئی بیٹا کوئی شاگرد کوئی مرید نماز پڑھا رہا ہے باپ آ جائے استاذ آ جائے پیر آ جائے لیکن مسلح امامت کو نہیں چھوڑے گا مسلح امامت پر اگر وہ ہے تو وہی نماز پڑھائے گا نماز پوری کرے گا لیکن جب میرے آقا جلوہ افروز ہو گئے جب میرے آقا تشریف لے آئے تو اب کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسلح امامت پر رہے ہر ایک کو اب اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ مسلح امامت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھوڑ دے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ پیچھے ہو گئے میرے آقا نے وہاں پر اشارے سے فرمایا نماز پڑھاتے رہو لیکن حضرت ابو بکر پھر بھی پیچھے ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اب مسلح امامت پر تشریف لے گئے نماز پوری کی پھر سے نہیں پڑھایا سبحان اللہ سبحان اللہ نماز وہی سے پوری فرمائی جب نماز پوری فرما لی تو حضرت ابو بکر سے ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر میں نے تمہیں حکم دیا تھا پھر تم مسلح امامت سے پیچھے کے ہوئے حکم کس کا ہے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن حضرت ابو بکر پیچھے ہو گئے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیتے کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کر کے امامت کریں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہ ہیں جن کے بارے میں پوری امت کا یہ اجمع ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل مخلوق جو ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر سکی سبحان اللہ سبحان اللہ زدہ بات زدہ بات وہ ارشاد فرما رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کی عبادت ہے اس میں تو کسی گئر کا تصور بھی نہیں لیکن عبادت اللہ کی ہے لیکن جب رسول اللہ آگے تو مسلح امامت پہ اب امام الانبی آ جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تعظیم و تقریم کون بتا رہے ہمیں یہ صحابے کرام بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے ان کی تعظیم و تقریم کیسی کرنی چاہیے ذرا سوچئے ایک اور حدیث پڑھ کے میں سنا کر رخصت ہوں بخاری شریف میں یہ حدیث حضرت سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں میں مسجد نوی شریف میں نماز پڑھ رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا میرے پاس سے آپ گزرے آپ نے مجھے پکارا اے سعید ابن معلہ آؤ حضرت سعید ابن معلہ کو رسول اللہ نے دیکھا ہوگا تب ہی تو پکارا تب ہی تو بلایا ہے جب دیکھا ہوگا تو یہ بھی دیکھا ہوگا کیا کر رہے ہیں یہ دیکھا ہوگا کی نہیں کیا کر رہے ہیں کی وہ نماز پڑھ رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ رسول اللہ کسی سے فرما دیتے کہ جب سعید ابن معلہ نماز سے فارغ ہو جائے انہیں میرے پاس بیٹھ دو لیکن رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا اے نماز کی حالت میں انہیں بلا لیا حضرت سعید ابن معلہ فرماتے ہیں میں نے جلدے جلدی نماز بڑی کی پھر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا جب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو ارشاد فرماتے ہیں اے سعید ابن معلہ میں نے تمہیں کب بلایا تھا اللہ اور تم اب آ رہے تھے اللہ اکبر کب بلایا تھا اور تم اتنی تاخیر سے آ رہے ہیں اللہ ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا یہ عذر معقول ہے کی نہیں ہے اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو پکارے اور بعد میں آنے کے بعد وہ کہے ابو جان میں نماز پڑھ رہا تھا تو سارا غصہ تھسکائے گا لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علم یقل اللہ عز وجل یا ایوہ الذین آمن استجیبوا للہ ولی رسول سبحانہ اللہ اے سعید ابن معلہ یا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں یہ ارشاد نہیں فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی طرف جلدی لکھو جب وہ تمہیں بلائیں سبحان اللہ سبحان اللہ ازاد آکم ہے یہ واحد کا سیگا ہے کون تمہیں بلائیں جب رسول تمہیں بلائیں رسول بولا رہے ہیں لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے استجیبوا للہ ولی رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لئے جلدی لکھو بولا رہے ہیں رسول اگر سعید ابن معلہ سے کوئی پوچھتا کی کہاں جا رہے ہیں تو کہتے رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں لیکن اللہ فرما رہا ہے جا تو رہے ہو رسول اللہ کی بارگاہ میں لیکن در حقیقت یہ جانا پہلے میری بارگاہ میں ہے اس کے بعد میرے رسول کی بارگاہ میں ہے معلوم کیا ہوا میرے رسول کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے سبحان اللہ اور یہ بھی معلوم ہوا حضرت چاروں آئیم کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب اے نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پکار دیں تو اسے اسی وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا فرض ہے سبحان اللہ کیونکہ قرآن کا حکم مطلق ہے اس میں نماز اور گہوے نماز کا کوئی بیان نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ فوراں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور حضرت امام آدم تو یہاں تک فرما رہے ہیں کہ اگر ایک سجدہ وہ کر چکا تھا اور رسول اللہ نے بلا لیا تو اب دوسرا سجدہ نہ کرے رسول اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے جب وہاں سے فارغ ہو جب وہاں سے فارغ ہو تو آنے کے بعد دوسرا سجدہ کرے اور نماز کو مکمل کر لے یہ نہیں کہ آنے کے بعد پھر سے اللہ اکبر کر کے دوسرا سجدہ کرے اور نماز کو مکمل کر لے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں سعید ابن معلہ مزید نبی شریف سے نکل کر جب رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے ہوں گے وہ تو نماز پڑھنے کے بعد گئے اگر کوئی اینے نماز میں چلا جائے نماز کی حالتی میں چلا جائے تو کیا اس کا سینہ اس کا چہرہ قبلے سے ہٹے گا نہیں کیا کسرت قدم کی وجہ سے عمل کسیر نہیں پایا جائے گا اور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں جب میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو ان سے کلام کرے گا کی نہیں کرے گا یہ بھی مفصداتیں نماز میں سے ہیں اور جب میرے آقا کوئی حکم دنگے تو اس حکم پہ عمل کرے گا کی نہیں کرے گا اور گئرے اگر کوئی شخص نماز میں ہے اور ایسے آدمی کی بات پر عمل کیا جو نماز میں نہیں ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی یہ سب عمل پائے جاتے ہیں کی نہیں لیکن واہ اللہ نے اپنے نبی کی عظمت یہ رکھی ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو اگرچہ میری عبادت میں مصروف تھے وہ نبی کی بارگاہ میں جانا بھی میری عبادت ہے اور میری ہی بارگاہ میں رہنا ہے سبحان اللہ اس لئے اب کبلے سے تمہارا رکہ پھرنا تمہارا قدم بڑھنا تمہارا کلام کرنا تمہارا کام کرنا یہ سب مفصدِ صلاة نہیں ہے یہ سب میری عطاعت ہے اور میری عبادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے اپنے محبوب کو کن عاجمتوں سے نوازا ہے ان کی رفاتیں کتنی بلند ہیں یہ بڑے بڑے لوگ پتا نہیں چلا پائے تو آج کے چھپٹیاں لوگ کیا پتا چلا جو کچھ نہیں جانتا بہت بولتا ہے جو جانتا ہے اتنا ہی خاموش رہتا ہے جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اس کی زبان اتنی ہی محتاط ہوتی ہے اور جس کا جہل جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی زبان اتنی ہی لمبی ہوتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں کرنے والے یہ حدیثیں پڑھتے ہیں لیکن جب خدا دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے یہ سب پڑھتے ہیں لیکن نظر کچھ نہیں آتا یہ سب احسان ہے ہمارے اوپر سیدنا سیدنا علیہ حضرت کا جو انہوں نے ہمیں یہ صلی کا عطا فرمایا ہے کہ ہم جب قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں تو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں جیسا صحابہ نے سمجھا سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت جشن عید ملاد النبی فیضانِ آلہ حضرت تعلیماتِ آلہ حضرت فیضانِ حضور صدر الشریعہ یہ ان کا حصانِ عظیم ہے کہ ہمارے سینوں میں انہوں نے عشقِ مصطفیٰ کا چراغ جلا کے رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کی روشنی میں ہم قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہم اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور اسی طریقے پہ پہنچتے ہیں جو طریقہ صحابہ کا تھا تابعین کا تھا نہیں میں مستحدین کا تھا اولیاء اعظام کا تھا سبحان اللہ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں آمین اللہ آمین یہ وقت بڑا پرخطر ہے اس لئے سب سے زیادہ ضرورت اس وقت جو ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے دنیاوی اسباب کی تو حفاظت ہم بہت کرتے ہیں لیکن جو ہمارے ساتھ دنیا میں ہے جو قبر میں جائے جو حشر میں ہمارا ساتھی ہو ہم اس کی حفاظت میں ہت درجہ احتیاط بڑھتے ہیں اور ہر اس چیز سے اور ہر ان لوگوں سے ہم دور رہیں جن کی صحبت یا جس کام سے اس ایمان پہ ہلکی سی بھی خراش پڑتی ہو اس لئے ضرورت ہے اس زمانے میں کہ ہم آلہ حضرت سے محبت کرتے رہیں یہ آلہ حضرت ہی کی محبت ہے کہ ہمارا ایمان آج زندہ ہے ہمارے سینے میں نور ایمان جگمگا رہا ہے اللہ رب العزت بزرگوں کی محبت کو ہمارے سینے میں قائم اور دائم رکھے واقر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ تھے نبیرہ حضور صدر الشریعہ شہزادہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ شاہ مفتی ابو یوسف محمد عزری صاحب قبلہ جب حضرت تخریر فرما رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حضور محدث کبیر کی جوانی کے دن نظر آ رہے ہیں یقیناً ہر لفظ انداز بیان اور حدیثوں کی روایت بیان کرنے کا وہ سلیقہ انہیں والد گرامی کی بارگاہ سے اتنا خوبصورت عطا ہوا الحمدللہ رشت کہتا ہے ہمیں اپنی قسمت پر کی ایسے خانوادے کے شخصیت ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے بلا تاخیر بلا تمہید ابھی آپ نے شہزادہ حضور محدث کبیر کی زبان محبت سے قرآن و حدیث کی اللہ کے مقدس کلام کی اور رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے عشق کی اور اپنے ایمان کی اپنے عقیدے کے مضبوط کرنے والی روایاتوں کو ملاحظہ کیا آئیے بلا تاخیر بلا تمہید ہم ایک اور عظیم بارگاہ میں ملتمس ہوتے ہیں یعنی داماد حضور محدث کبیر خلیفہ حضور تاج الشریعہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علماء الشاہ مفتی شاہد رضا قادری امجدی دامد برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ حضرت مسند خطابت پر تشریف لائیں اور ہم سامعین کے علوب کو منور و مجلہ فرمائیں آئیے حضرت کا استقبال نارے تکبیر اور رسالت کی صدائیں بلند کر کے کر لیا جائیں نارے تکبیر جو حضرت پیچھے ادھر بیٹھے ہوئے قریب ادھر جگہ ابھی بھی ہے آجائیں آپ ادھر سے حضرت ادھر آجائیں تاکہ آنے والے بعد میں حضرت کو تکریف نہ ہو اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضور محدیث کبیر قبلہ دامد فیوزہم العالیہ کہ آنے میں کوئی دقت نہ پیدا ہو آپ جب حضرت تشریف لائیں تو آپ حضرت کو آسانی آنے دیں بلا وجہ گہما گہمی کا ماہول نہ بنا اس لئے نوجوانوں سے گزارش کی جاتی ہے آگے جگہ ہے تشریف لے آئیں نارے تکبیر نارے رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی عشن محبت عشن محبت فیضان حضور صدر الشریع آمدے حضور محدث کبیر نارے تکبیر نارے رسالت خانہِ خدا میں تشریف فرما معزز اور مختدر علماءِ ملتِ سلامیہ برادرانِ حیلِ سنت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدَ فَأَعُوذُ مِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ آمَنْتُمِ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعُظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَعَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ رُخْ دِنْهَا مَحْرِ سَمَاءَ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظُلْف یا مشکِ خُطَا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزقِ خدا کھایا کیا فرمانِ حق ٹالا کیا شکرِ کرم ترسِ سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبلِ رنگی رزا یا تو تیے نغمہ سرا حق یہ کی واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ چند ہی لمحوں کے بعد عالمِ اسلام کی وہ عظیم اور عبقری شخصیت ہم سب کی روبرو ہوگی جو ذاتِ گرامی بلا شبہہ اس وقت پوری جماعتِ اہلِ سنت و جماعت میں اپنی مثال خود آپ ہے ہماری جماعت کا سب سے بڑا عالمِ جلیل بہتر یہی ہوگا کہ صرف آپ راستہ تھوڑا دے دیں تو وقت جاہیے یا جاہیے üm یا جاہیے جاہیے سبس یا نگ سبس یا نگ نارے تکبیر نارے رسالت جشن عید میلاد النبی آمد حضور محتف کبیر شہزاد حضور مصنف بہار شریعت شہزاد حضور صدر الشریع ممتاز الفقہ مناظر سنة سلطان العلماء دعا لئی رسالت اشت محبت اشت محبت بستی بستی قریہ مریہ چلی 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 بس 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 اب اچھے مارے اچھے اچھے بچور صلیار صلیار ، تعالی نہیں مفتریب ہو جائے گا ٹھیک ان کو حضرت لکھا دیئے ٹھیک تو ابھی میں یہ ارض کر رہا تھا جماعت اہل سنت اور مذہب حق اہل سنت و جماعت میں حضرت کی ذات سودودہ صفات خود اپنی مثال آپ ہے اہل سنت و جماعت کے اس وقت کے اکابرین ہوں کی اصاغرین ہوں ہر ایک کا مرکز یہی ذات ہے ہر ایک کا ماوہ و ملجا یہی ذات ہے اور پوری جماعت کے الجے ہوئے مسائل کو بڑی آسانی اور حکمت و دانائی کے ساتھ سلجھانے والی یہی ذات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتِ قبرا حضورِ محدیثِ قبیر کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں محبت کے ساتھ ان کے روخِ زیبا کی آپ زیارت کریں اور چند باتیں آپ میری سماعت کر لیں بارگاہِ رسالت مہاو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عقیدت اور احترام کے ساتھ پورا مجمع مل کر درود و سلام کی نظریں پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن جودی والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہی و اصحابہی و بارک و سلم صلات و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم چند اشعار میں نات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرتا ہوں قاضی بنگلور یادت دے تو پڑھوں عالم کا ذرہ ذرہ سرکار جانتے ہیں عالم کا ذرہ ذرہ سرکار جانتے ہیں عالم کا ذرہ ذرہ عالم کا ذرہ ذرہ سرکار جانتے ہیں دریہ کا قطرہ دریہ کا قطرہ سرکار جانتے ہیں دریہ کا قطرہ سرکار جانتے ہیں اور ہے کون مومین غیم اور کون اس کا ملکر ہے کون مومین غیم اور کون اس کا ملکر ہے کون مومین غیم ہے کون مومین غیم اور کون اس کا ملکر ہر امتی کا چہرہ ہر امتی کا چہرہ سرکار جانتے ہیں ہر امتی کا چہرہ سرکار جانتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں سرکار کو نہیں معلوم ان کو بھی سرکار جانتے ہیں ہر امتی کا چہرہ سرکار جانتے ہیں اور حدیث پاک کی روشنی میں یہ شعر سماک فرمائی ہے ہے کتنے اہل جانت اور دو زخی ہے کتنے ہے کتنے اہل جانت 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 ہے کتنے اہل جانت اور دو زخی ہے کتنے ہے کتنے اہل جانت ہے کتنے اہل جانت اور دو زخی ہے کتنے نامو پتہ ہر امتی کا نامو پتہ ہر امتی کا سرکار جانتے ہیں نامو پتہ ہر امتی کا سرکار جانتے ہیں اور محبت کے ساتھ یہ بھی شعر سماک فرمائی ہے کہ جابر ہو کیوں پریشا فرمایا اہل یانے خندق خندق کا مشہور واقعہ نگاہوں میں رکھی ہے جابر ہو کیوں پریشا فرمایا اہل یانے جابر ہو کیوں پریشا پریشا جابر ہو کیوں پریشا فرمایا اہلیاں موسیقی 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 سرکار جانتے ہیں کھا لیں گے کھا لیں گے سب صاحبہ سرکار جانتے ہیں موسیقی دینا نبی کا حافظ شرع نبی کا ناشر دین نبی کا حافظ شرع نبی کا لا شرع دین نبی کا حافظ دین نبی کا حافظ شرع نبی کا لا شرع ہے میرا بوح نیفا سرکار جانتے ہیں ہے میرا بوح نیفا سرکار جانتے ہیں اور آخری شرع سمات فرمائیے کہ احمد رضا نے ہم کو آلہ حضرت کا نام سن کے فاموش یہی زندگی ہے آلہ حضرت کا نام زندگی ہماری ہے احمد رضا نے ہم کو بتلایا یہ عقیدہ احمد رضا نے ہم کو بتلایا یہ عقیدہ احمد رضا نے ہم کو بتلایا یہ عقیدہ جو ہو چکا ہے ہوگا سرکار جانتے ہیں جو ہو چکا ہے ہوگا سرکار جانتے ہیں جو ہو چکا ہے ہوگا سرکار جانتے ہیں شاہد رضا پڑھے 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 جانتے ہیں محبت حاق بخش کا ہے یہ ذریعہ بخش کا ہے یہ ذریعہ سرکار جانتے ہیں بخش کا ہے یہ ذریعہ سرکار جانتے ہیں عالم کا ذرہ ذرہ سرکار جانتے ہیں دریاں کا قطرہ قطرہ سرکار جانتے ہیں کچھ اعباب کی طرف سے یہ اثرار ہے کہ میں بہار شریعت کے عنوان سے پرسی امجدی کے موقع پر کچھ اشعار میرے لکھے تھے اسے میں کچھ اس میں سے دو تین شیر پڑھ دوں جبکہ وقت تنگ ہے مگر وہ احباب بھی ایسے ہیں کہ ان کے دل میں اومنگ ہے اور میں ان کی خواہشوں کو ٹال بھی نہیں سکتا درشری پڑھ دیجئے چند شیر پیش کر دیتا ہوں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن جودی والکرم و آلہی و آصحابہ و بارک و سلم اب ایسے درشری پڑھیں گے آپ تو میں کیا پڑھوں گا دعوات پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن جودی والکرم و آلہی و آصحابہ و بارک و سلم صلات و سلام علیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علماء اکرام خاص تو اس پہ توجہ دیں اس پہ ہے احسان تیرا یہ صدر شریعت ہے احسان تیرا یہ صدر شریعت عطا کر دیا ہے مہار شریعت ہے احسان تیرا یہ صدر شریعت ہے احسان تیرا یہ صدر شریعت عطا کر دیا ہے مہار شریعت خدا کی صفت کا بیان اس میں روشن خدا کی صفت کا بیان اس میں روشن جو تُو نے لکھا ہے بیان اس میں روشن اور اقائد مسائل اقائد مسائل کبی مسل گلشن اقائد مسائل کبی مسل گلشن بیان مسائل کانداز حسن بیان مسائل کانداز حسن رقم کر کے تقریز احمد رزان رقم کر کے تقریز احمد رزان اسے کہ دیا ہے بہار شریعت رقم کر کے تقریز میرے رزان رقم کر کے تقریز میرے رزان اسے کہ دیا ہے بہار شریعت احسان تیرا یہ صدر شریعت آواز بھی متاثر ہے لیکن الفاظ پر آپ توجہ دیں مسائل سے پہلے ہے قرآن کی آیات حدیثوں سے بخشی ہے پھر ان کو زیناد سجایا ہے جسے ڈھنگ سے تُو نے امجاد خدا کی رضا ہے بہار شریعت سجایا ہے جسے ڈھنگ سے تُو نے امجاد سجایا ہے رہے تقبیر رسالت ریزان بہار شریعت ریزان حضور صدر شریعت ریزان شہزاد صدر شریعت ریزان اعلی حضرت کمام مفتی شاہ صاحب قبلہ سبحان اللہ اور ہے علامہ کی ذات پر تو تمہارے ہے علامہ کی ذات پر تو تمہارے ہے اس وقت یہ جیسے مسلم بخاری ہے علامہ کی ذات پر تو تمہارے ہے علامہ کی ذات پر تو تمہارے ہے اس وقت یہ جیسے مسلم بخاری دعاؤں سے تیری صدر شریعت دعاؤں سے تیری صدر شریعت یہ بیٹا تیرا ہے صدر شریعت بہار شریعت دعاؤں سے تیری صدر شریعت صدر شریعت صدر شریعت اس وقت یہ پڑھ دو موسیقی موسیقی بہار شریعت دعاؤں سے تیری صدر شریعت مقتہ سمات کر لیجیے پھر کبھی وقت رہے گا پوری پڑھ دوں گا اور کریں جس کی توسیف خود علی حضران کریں جس کی توسیف خود علی حضران جو فقہی مسائل میں ہے ایک حجال کریں جس کی توسیف خود علی حضران جو فقہی مسائل میں ہے ایک حجال ہر ایک گھر میں ہے جس کی بے حد ضرورت ہر ایک گھر میں ہے جس کی بے حد ضرورت وہ شاہد رضا ہے بہار شریعت ہر ایک گھر میں ہے جس کی بے حد ضرورت وہ شاہد رضا ہے بہار شریعت احسان تیرا صدر شریعت درشت پڑی اللہ مسلح علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد محمد معدن جودی والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہی و اصحابہی و بارک وسلم صلاتا وسلاما علیقا یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیقا وسلم ربع النور شریف کے نورانیت نورانیت اور اس کی برکتوں سے پورا جہان اپنے آپ کو منور کر رہا ہے زمین سے لے کر کے آسمان اس سال رسول اکرم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلادت بسعادت ہوئی اس سال کو سنت الفرح والابتحاج کہا جاتا ہے عربی لوگ اس سال کو عربی میں سنت الفرح والابتحاج خوشی اور بہجتوں کا وہ سال ہے برکتوں کا وہ سال ہے میرے آقا سرور کائنات صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد آمد کے بعد پوری دنیا میں عید ملاد النبی صل اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن بڑی اقیرت و محبت کے ساتھ منایا جا رہا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ہندوستان کی سرزمین پر عالی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ماننے والے رضا خانی لوگ ہی یہ ملاد مناتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سچا بندہ اور نبی کا جو وفادار امتی ہے وہ اللہ کے رسول صل اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ملاد مناتا ہے ہندوستان نے یہ طریقہ ایجاد نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سنت کو قائم فرمایا اور عرب کی تاریخ کا اب مطالع کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کی رسول اکرم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلادتِ باسعادت کے دن اہلِ عرب بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ اللہ کے رسول صل اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ملاد مناتے ہیں خود حرم کے سرزمین پر بارہ ربون نور شریف کے دن رسول اکرم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کا ملاد منایا جاتا شریک ہونے والوں نے اپنے ماتے کی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھا ہے کہ جب حرب کی سرزمین پر رسول اکرم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کا ملاد منایا جا رہا ہے آپ کی وارگاہ میں ان کی امت خراجِ عقیدت پیش کر رہی ہے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک نور کا سلسلہ بدا ہوا ہے اور نور کی برسات ہو رہی ہے جب وہاں نور کے برسات ہو رہی ہے دیکھنے والوں نے دیکھا تو دیکھ کر کے اگر امام حمد رضا نے کہا کہ صبح طعبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا بارہ وی کے چاند کا مجرہ ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھوکا ایک ایک ستارہ نور کا امام حمد رضا فادل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا ہے کوئی نئی چیز مسلمانوں کے سامنے نہیں رکھی ہے بلکہ امام حمد رضا فادل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان انہی چیزوں کو رکھا ہے جو صحابہ اکرام سے منقول ہے جو صحابہ اکرام کا عمل رہا ہے جو طابعین کا عمل رہا ہے طبعہ طابعین کا عمل رہا ہے محدثین عظام کا عمل رہا ہے امہ مجتہدین کا عمل رہا ہے اولیاء کاملین جس پر پابندی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے میرے امام حمد رضا فادل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے انہی تمام چیزوں کو پڑی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ اور پڑی امانت و دیانت کے ساتھ اہل اسلام کے سامنے پیش کر دیا ہے اسی لئے امام حمد رضا فادل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جلنے والے جلدائیں ہیں کہ امام حمد رضا فادل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رشتہ مسلمانوں سے مسلمانوں کے نبی سے مضبوط سے مضبوط تر بنا دیا ہے اگر یہ امام احمد رضا نہ ہوتا تو ہم لوگوں کے عقیدے پر خوشک کن مال لیتے امام احمد رضا نہ ہوتے علم غیب کے اوپر ہم نے حملہ کر لیا تھا اختیار مصطفیٰ کے اوپر ہم نے حملہ کر لیا تھا شفاعت مصطفیٰ کے اوپر ہم نے حملہ کر لیا تھا نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مسلم میں مثال نہ ہونے پر ہم نے حملہ کر لیا تھا مگر جب ہم نے آباد لگائی یہ نبی کا علم معاذ اللہ پاغل و مجنو جیسا ہے تو پریلی سے امام حمد ادہ چیف اٹھا و پگار اٹھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درو جب ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر ہم نے حملہ کیا ہے تو پریلی کا امام پگار اٹھا اور مالک ایک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں پروردگار عالم نے امام محمد رضا فاضر بیلی ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے درمیان اسی لیے بھیجا کہ وہ ہمارے ایمان اور عقیدے کے حبادت کریں ملاد کے بارے میں ترہ ترہ کے جب یہ موسم بہار آتا ہے ہمارے نوجوانوں کا استحصال کیا جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کو ورغ لائے جاتا ہے صحابہ نے یہ ملاد نہیں منایا تھا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاد نہیں منایا تھا تابعین ایسا ملاد نہیں منایا تھا یہ کمکمیں یہ ایجالیں یہ جھنڈے جھنڈیاں یہ صحابہ نے ایسا ملاد نہیں منایا تھا پھر تم ایسا ملاد کیوں منا رہے ہو ارے پیوکوب تمہیں نہیں معلوم ہے کہ جب میرا پروردگار اپنے حبیب کو اس خاق دانے گیتی پر پھیج رہا ہے ایک طرف محبوب آ رہا ہے اور دیسرہ طرف جبریل امین کو حکم ہو رہا ہے جبریل جاؤ جھنڈا لے کر کے اور کعبہ کی چھت پہ نصب کر دو برادر امام محمد عزا پکار اٹھے جبریل مرگا جبریل امین نے روح الامین نے گاڑا کعبہ کی چھت پہ جھنڈا تا ارشوڑا فریرہ صبح شبہ ولادت قربان اے دشمبے تجھ پر ہزار جمعے وہ فضل تو نے پایا صبح شبہ ولادت اور میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے آپ اس کی تخصیروں کو اٹھا کے پڑھیں اور نہیں تو کم از کم اس کے معنی پر غور کریں تو یہ آیتِ کریمہ بھی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد پڑھ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا یعرفونہو کما یعرفون ابناہم کہ وہ لوگ جن کے درمیان رسولِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے اولاد اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں قرآن نے اتنے یقین اور ایسی مثال کیک ادائیں اور اس کے لبوں اس کے رخصار اس کے سر اس کے ہاتھ اس کے پاؤں ہر ایک کو اپنے باپ اپنے بیٹے کو اس انداز سے پہچانتا ہے کہ کبھی وہ غلطی نہیں کرتا ہے تو میرے آقا سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم فیزیکلی طور پر جسمانی طور پر تو پہلی بار ان کے درمیان تشریف لائے انہوں نے میرے آقا کے لبہائے مبارک کو نہیں دیکھا تھا آپ کے رخصار مبارک کا دیدار نہیں کیا تھا آپ کے چشمان مبارک کو نہیں دیکھا تھا آپ کی اداوں کو پہلے نہیں دیکھا تھا پھر اس کے بعد یہ پہچان کیسے رہے ہیں تو قرآن کی تفسیریں آپ اٹھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے تمام اوصاف جلیلہ اور آپ کے تمام اخلاق کریمہ کو قدو سابقہ میں بیان فرما دیا ہے انجیل اٹھائیے اس میں میرے آقا کے تعریف و توصیب ملے گی زبور اٹھائیے اس میں میرے آقا کے اصاف حسنا ملیں گے جب دنجی تورید اٹھائیے اس میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام محاسن جلیلہ کا ذکر موجود ہوگا اور میرے آقا کہاں تشریف فرما ہوں گے کہاں وہ پیدا ہوں گے اور کہاں وہ حجرت فرما کر تشریف لے جائیں گے ان کے ماننے والوں کی تعداد کیسی ہوگی ان کے ماننے والوں کا انداز کیسا ہوگا یہ تمام چیزیں اگر کے ارشاد برمایا ہے کہ ان یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوساب جلیلہ کا ایسا کہرہ متعلق کر لیا تھا کہ سارے آپ کے وہ اوساب جلیلہ ان کے ذہن و فکر میں منقش ہو گئے تھے میرے آقا کے چشمان مبارکہ کیسے ہوگی آپ کی بیشانی مبارکہ کیسے ہوگی آپ کے ذلف مبارکہ کیسے ہوگی آپ کے لبہائی مبارکہ کے ساتھ ہوگی ان تمام چیزوں کا بہت گہرہ متعلق کر کے ہر ایک کو اپنے ذہن و فکر میں انہوں نے محفوظ کر لیا تھا اسی لیے جب میرا محبوب پروردگار عالم کا یہ محبوب عظم جب تشریف لاتا ہے تو دیکھنے کے بعد قرآن نے بے کہا اور پہچاننے والوں نے فوراں پہچانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا نبی معظم آخری نبی یہی ہے جو پوری کائنات کا دولہ بن کے آیا ہے پوری کائنات کا مالک و مختار بن کے آیا ہے اسی لیے قرآن نے فرما دیا یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں لیکن میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرچہ ہر جگہ ہو رہا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ان کے ایمان لانے کا واقعہ تو بہت لمبا ہے لیکن اس میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ملاد مبارکہ کے شان کے ساتھ بیان ہوا ہے میرے حدرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ان کا باپ مجوز تھا آگ پرس تھا اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت نگہ داشت کے ساتھ رکھتا تھا بہت حفاظت سے رکھتا تھا باہر نکلنے نہیں دیتا تھا ایک مرتبہ اپنے کھیت کی کھیت دیکھیں کھیت کی رکھوالی کے لیے اور کھیت میں کچھ کام کرنے کے لیے اپنے بیٹے سلمان کو پھیج رہا ہے وہاں جب حضرت سلمان فارسی گئے ہیں تو بجائے کھیت میں جانے کے راستے میں کوئی عیسائی تھا جو اپنے لوگوں وہاں بیٹے رہ گئے باپ ادھر انتظار کر رہا ہے کہ سلمان کو میں نے کھیت میں کام کے لیے بھیجا تھا اب تک واپس نہیں آیا ہے مگر سلمان کے ان سلمان کے اقل و خیرت کا اندازہ اسے خوب تھا کتنے وہ کلیور ہیں کتنے وہ اقل مند ہیں اور کس طریقے سے وہ حق کو قبول کرنے والے ہیں باپ اچھی طریقے سے جانتا تھا اس لیے فکر مند بتا اسی طریقے سے وہ شان کو جبر آئے ہیں پوچھا گیا کیا معاملہ ہے کیوں اتنی دیر ہوئی تو حضرت سلمان فارسی نے پورا واقعہ بیان کر دیا جب سلمان فارسی نے پورا واقعہ بیان کیا ان کے والد ماجد نے ان کے باپ نے ان کو فورا ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں پیروں میں زنجیریں ڈال دی ہیں اب تم باہر نہیں جا سکتے لیکن سلمان نے اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیش شروعی اور آپ کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کلی تھی اسی لیے وہ مچلنے لگے اب کسی طریقے سے سلمان فارسی نے اپنے آپ کو زنجیروں سے آزاد کیا ہے ہاتھوں کی بیڑیوں کو توڑتے ہیں اور پڑی خاموشی کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں اور ایک پادری کے ایک راہب کے پاس پہنچتے ہیں وہاں جا کر کہتے ہیں مجھے دین کی باتیں سکھاؤ مجھے اللہ تبارک و تعالی کا کلام سناو وہ پادری دنیاوی اعتبار سے بہت حریص اور لالچی تھا لوگوں کو دین تو سکھاتا تھا لیکن لوگوں کے اس پاس سے جو صدقے کا مال اکٹھا کرتا تھا وہ پڑا زخیرہ کر لیا تھا جب وہ مر گیا تو سلمان فارسی نے بتایا کہ جس کے پیشے تم لوگ چلا کرتے تھے جو تمہارا رہبر و رہنما تھا اس کا معاملہ یہ ہے کہ جو تمام جو ہے تم مال جو صدقے کا دیا کرتے تھے اس نے تمام مال زخیرہ کر رکھا ہے لیا کر کے وہ تہکانے میں وہ سارا مال دکھا دیا جب لوگوں نے مال دکھا ہے اپنے اس راہب کو موت کے بعد بھی سزا دیا ہے سولی پہ چڑھایا ہے اور پھر اس کے بعد اسے دفن کیا ہے اب حضر کے بعد سجمائے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی دین حق کی تلاش میں دوسری جگہ پہنچتے ہیں دوسرے گرجہ گھر میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد ایک راہب کے بعد آپ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں جب اس کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو سلمان فارسی اس سے کہتے ہیں کہ تم دنیا سے جانے والے ہو لیکن میں جس راستے پچھل پڑا ہوں اب اس راستے کو میں چھوڑوں گا نہیں اس لیے تم مجھے بتاؤ کہ مجھے کہاں جانا چاہیے اس راہب نے موسیل کے سرزمین پر بھیجا جاؤ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا ایک نیت بندہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے جاؤ اس کے پاس اپنی زندگی گزارو اس سے تم جو ہے دین کی باتوں کو سیکھو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ موسیل کے طرف رکھ کرتے ہیں اور بتائے ہوئے اس راہب کے پاس پہنچ کر کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں مگر جب اس کی بھی ممعوت کا وقت قریب آتا ہے تو سلمان فارسی اس سے کہتے ہیں اب تم بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں وہ کہتا ہے اموریہ چلا جاؤ وہاں پر ایک راہب ہے اس کے پاس جا کر کے اپنی زندگی گزارو ایک راہب کے بعد دوسرے راہب کے بعد اس کے بعد چوتھے راہب کے بعد اس طریقے سے کرتے کرتے آخری راہب کے پاس جب پہنچے ہیں اب اس کے انتقال کا جب وقت قریب آیا ہے اب آپ پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ مجھے کہاں جانا چاہیے اس نے کہا کہ اب میری نظر میں کوئی ایسا راہب نظر نہیں آتا ہے جو سچائی اور اخلاص کے ساتھ تمہیں دین پر قائم رہ سکے رکھ سکے اس لیے میں تمہیں کہتا کہ نبی آخر الزمہ کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے اللہ کا محبوب عظم جو تشریف لانے والا ہے وہ زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حجرت فرما کر اس مقام پر تشریف لے جائیں گے جہاں پر خجوروں کے بہت سارے باغات ہوں گے ان کی علامتیں یہ ہوگی کہ اللہ کا جو آخری نبی ہوگا وہ صدقہ کا مال نہیں کھائے گا ان کی دوسری علامت یہ ہوگی کہ اللہ کا محبوب عظم نبی آخر الزمہ کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب ان کی لیں گے اور تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے پیچھ میں مہر نبوت ہوگی یہ تین علامتیں اس راہم نے بتائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اب اس کے بعد اب اسی اسی فکر میں اپنی زندگی گزارنے لگے ہیں اتنے میں عرب کا ایک قافلہ وہاں پر پہنچا اور وہاں پر آپ نے معلوم کیا جب معلوم ہونے کے بعد یہ پدا جلا کہ یہ لوگ عرب کی سرزمین سے آئے ہوئے ہیں وہاں جا کر کہ آپ نے کہا ان لوگوں سے کہ میرے پاس یہ کچھ اونٹ ہیں کچھ بکریاں ہیں کچھ مویشیاں ہیں اگر تم لوگ مجھے یہاں سے عرب کی سرزمین پر پہنچا دو تو اس میں سے میں تمہیں کچھ انعام کے طور پر عطا کر دوں گا انعام کے طور پر تمہیں میں دے دوں گا ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے سیندہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق کچھ اونٹ کچھ بکریاں ان کے حوالے کرتے ہیں مگر ان لوگوں نے ان کے ساتھ دغا کیا ان کے سارے مال و مطابق قبضہ بھی کر لیا اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر کے مکہ کے سرزمین پر بیچ دیا پہلے تو انہیں قیدی بنایا پھر اس کے بعد لا کر کے انہیں بیچا پھر مکہ معظمہ سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے ایک یہودی کے پاس بیچا گیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ کے یہودی کے پاس پہنچے ہیں اور مدینہ کی فضاؤں پر جنگاہ دوڑائی اور راہبوں نے جو انہیں بتایا تھا ان فضاؤں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد آمد کی خوشی محسوس ہونے لگی خوشبو محسوس ہونے لگی انہوں نے کہا کہ یہ جگہ تو وہی ہے وہ جہاں پر نبی آخر زمہ حجرت فرما کر تشریف لائیں گے جہاں پر میرے آقا تشریف لائیں گے آپ اس یہودی کے پاس کام کرنے لگے ادھر میرے آقا سرور کائناہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ سے حجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے خجور کے درخت پر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر رہے ہیں آپ کا جو مالک یہودی تھا اس کا چچازاد بھائی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ان مکہ کے انصاروں کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک آنے والا مکہ سے حجرت کر کے یہاں پر آیا ہے اس کو رہنے کے لیے مکان بھی دے دیا جگہ بھی دے دیا اور اس کے اوپر اپنے آپ کو نصار کیے ہوئے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوھر سے اس بات کو سماعت کر رہے تھے بیچھینی کا عالم ان کے اوپر تاری ہوا اس طرح بھی قیفیت ان کے تاری ہوئی اور بے قراری کے عالم میں اوپر سے نیچے فوراں کوت پڑے اور آنے کے بعد اپنے مالک سے کہا رہے ہیں کہ آپ لوگ ابھی کچھ بات کر رہے تھے کیا آپ بات کر رہے تھے یہودی مالک اس نے ایک تھپڑ سیدنا سلمان فارسی کو رسید کیا اور اس نے کہا جا کر کہ تم اپنا کام کرو ہماری باتوں کے بیچ میں تم نہ پڑو جا کے کام کرو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جس نبی آخر الزمہ کے بارے میں میں لوگوں سے سنتا آیا تھا وہ اللہ کا نبی یہاں تشریف لا چکا ہے دن بر کام کرتے تھے بڑی محنت آپ سے کراتا تھا آپ کا مالک ایک دن شام کے وقت چند کھوجو رہے ہو کچھ کچھا آپ نے اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد نبی کائناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے حاضر ہونے کے بعد انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان خجوروں کا جو گچھا تھا اسے پیش کیا اور کہا یہ صدقے کا مال ہے میری نگاہ میں آپ لوگوں سے زیادہ بہتر اس کا مستحق کوئی نہیں ہے اس لئے میں یہ لیا ہوں کہ آپ حضرات اسے قبول کر لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو رشاہ فرمایا کہ یہ صدقے کا مال ہے تم لکھا لو مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کچھ تناؤل نہ فرمایا سلمان فارسی نے جب یہ منظر دیکھا تو دل میں کہا کہ ایک علامت تو مجھے مل گئی ہے ایک علامت مجھے مل گئی ہے جو راہبوں نے مجھے بتایا تھا اب اس کے بعد دوسرے دن سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ پھر کچھ خجوریں لے کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد آج آ کر ارض کرتے ہیں کہ میں یہ حدیعہ کا مال آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں اور بڑی محبت کے ساتھ لے آیا ہوں اسے قبول کر لیا جائے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیعہ کے مال کو قبول فرمایا اس میں سے کچھ خدوریں بھی تناؤل فرمائیں اور صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ اس وزر کھا لیا جائے جب میرے آقا سربر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیعہ کی خجوروں سے تناؤل فرما لیا اور صحابہ کو آپ نے حکم فرما دیا کھانے کا کھا لیا گیا دل دل میں کہتے ہیں کہ دو نشانی تو مجھے مل گئی ہے اللہ کا نبیہ نبی معظم یہی ہے نبی آخر الزمہ یہی ہے جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے اب تیسری نشانی کے بارے میں وہ انتظار کر رہے تھے کہ کس طریقے سے مہر نبوت کو دیکھا جائے اس کا مشاہدہ کیسے ہوگا اس کا دیدار کیسے ہوگا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی اس طریقے سے آتے رہے جاتے رہے ایک مرتبہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں یہ ٹھان کر آئے کہ آج تو میں کسی بھی طریقے سے مہر نبوت کو دیکھ کر کے آنگا اور اس نبی کے بارگاہ میں آئے ہیں جو نبی دلوں کے حال سے واقف ہے جو نبی دلے کر دلوں کے راست سے واقف ہے اس لیے آج وہ ٹھان کر آئے تھے تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی آج کرم کا بادل ان کے اوپر برسا دیا ہے سلمان فارسی پیچھے گھم کر آتے ہیں اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہی وہ پیچھے کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ اپنے دوش مبارکہ سے ہٹا دی اور قدم مصطفیٰ میں کر کر کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو اندر محمد عبدہ و رسول پر کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں یہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد کب سے پڑھا جا رہا ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی جب میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے ہیں تو تقریباً آپ کی عمر مبارکہ دو سو سال کی رہی کتنے دنوں تک میرے آقا کو وہ تلاش دے رہے لیکن کیا وہ ادھیرے میں تلاش رہے تھے نہیں میرے آقا کو وہ اجالے میں ڈھوڑ رہے تھے اجالے میں ڈھوڑ رہے تھے اور تمام وہ صفتیں جو آپ سے بیان کی گئی تھیں ان تمام چیزوں کو آپ نے پا لیا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی آج نبی کے غلام ہو گئے مگر آج ظاہری طور پر مالک ان کا یہودی ہے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں آ کر کے ایک دن نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا منسو غمخار ہوتے ہوئے میں قائد کی زندگی گزاروں میں غلامی کی زندگی گزاروں یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ فرمایا جاؤ اپنے یہودی مالک سے مقادبت کر لو جاؤ ایک ایگریمنٹ لکھوالو کی وہ کیا لے کر کے تم کو آزاد کرے گا تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سے باچھیں کھل اٹھی ہیں کہ اب میرے آزادی کا انتظام ہو رہا ہے وہ نبی کائنات جو پوری پوری کائنات کو آزادی دلانے کے لیے آیا ہے اس کی بارگاہ کے غلام سلمان کیسے غلام رہے گا اس کو بھی آزادی ملے گی اس لیے بڑی خوشی خوشی وہ کہے اور جانے کے بعد اپنے یہودی سے کہا مالک سے میں بہت دنوں تک تمہارے پاس کام کرتا رہا اب میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے آزاد ہو جاؤں تم آزاد کرنے کے لیے کیا لوگ ہیں کیا چاہیے تم کو اس نے کہا تم آزادی چاہتے ہو یہودی ہے یہودی آج پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں قصا ہوا ہے اور جتنے عرب ممالک ہیں یہ سب آج اس کے غلام بنے ہوئے یہودیوں کے ان یہودیوں نے اسلام کو جتنی گہرائی سے پڑھا ہے اے کاش مسلمان اگر اتنی گہرائی سے پڑھتا تو آج یہودیوں کو مسلمان اپنا غلام بنا لیتے لیکن آج پوری دنیا کا اپنے شکنجے میں لیے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھ رہا تھا اس لیے اس نے شرط اتنی مضبوط رکھی قائد اس نے ایسی لگائی کہ ظاہری طور پر اس کی ادائیگے کا کوئی سامان مہیا نہیں ہو سکتا تھا اس نے کہا میری زمینوں پر تمہیں سو خجوروں کے باغات لگانے ہوں گے خجوروں کے پلانٹ لگانے ہوں گے وہ بڑھیں گے اور سب کے سب بڑے ہو کر کے پھل لائیں گے پھول لائیں گے خجوریں لگ جائیں گی تو اس کے بعد تمہارے آزادی کی یہ پہلی شرط پوری ہوگی اور دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں چالیس اوقیہ سونا دینا پڑے گا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بہت افسردہ اور قبیدہ خادر ہو کر کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے افسردگی کا عالم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں سلمان اتنا افسردہ کیوں ہو اتنا غمگین کیوں ہو ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جا کر کے مقاتبت اور آزادی کی بات تو کی اس سے مگر اس نے ایسی شرط رکھی ہے کہ یا رسول اللہ میں آزاد نہیں ہو سکتا غلامی کی زنجیر میرے پیروں سے ٹوٹ نہیں سکتی یا رسول اللہ میرے آقا ارشاہ فرماتے ہیں کیسی شرط اس نے رکھی ہے یا رسول اللہ اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ سو خجوروں کے باغات جب پھل دیں گے تب اس کے بعد تم آزاد ہوگے یہ پہلی شرط ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے انصار مدینہ سے ارشاہ فرماتے ہیں انصر آقا کا سلمان اے صحابہ اے انصار اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو کس طور پر یعنی وہ خجوروں کی قلمیں تم لوگ مہیا کرو میرے آقا کا فرمان اور صحابہ اس پر جانسار نہ ہو فوراں کوئی دس قلمیں لے آ رہا ہے کوئی پندرہ قلمیں لے آ رہا ہے جس سے جتنا جو ہو سکا لے آیا وہ ساری قلمیں لے آئیں موج حاضر کر دی گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ فرمایا جاؤ اپنے یہودی مالک سے بولو کس زمین پر یہ خجوروں کے باغات لگانے ہیں کہاں یہ قلمیں لگانی ہیں اس نے کہا فلا زمین پر لگانی ہے صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین کے ساتھ میرے آقا سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے سو گڑھے کھو دے گئے اور سو گڑھوں میں میرے آقا سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست نبوت سے خجور کی ان قلموں کو اپنے دست نبوت سے ڈالتے جا رہے ہیں ڈالتے جا رہے ہیں میرے آقا سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم ڈال رہے ہیں اور میرے آقا کی نظروں سے بچتے بچاتے دو خجور کی قلمیں حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے اپنے ہاتھوں سے اسی سرزمین پر لگا دیا اب اس کے بعد یہ پورا پلانٹ اور پورا درخت لگانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے چار مہینہ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے درخت کو دیکھنے کے لیے کتنے بڑے ہیں درخت کا معاملہ کیا ہے حضرت فرمانے کے لیے اس باغ میں تشریف لے گئے ہیں چار مہینے کے بعد جب تشریف لے گئے ہیں تو عالم یہ ہے کہ وہ تمام درخت جو ہے وہ قدع آدم کو پہنچ گئے تھے کہتے ہیں آدم کو وہ پہنچ گئے تھے مگر اسی میں دو درخت جو حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق آدم نے لگا لیے تھے وہ جیسے لگائے گئے تھے بیسے ہی اسی حالت میں موجود تھے میرے آقا ارشاد فرماتا ہے یہ کسی نے لگا حضرت سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ میں نے لگا دیئے تھے وہ میں نے لگا دیئے تھے اب سارے دنیا کے سنی مسلمان سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی کی روحانیت سے سوال کریں کہ جب میرے کائنا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لگوت سے یہ لگا رہے تھے عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی بہت بڑے متبر ہیں اور دین کے معاملے میں ان کی تدبیریں ایسی ایسی ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے ان کی روحانیت جواب دے گی کہ اس لیے میں نے لگایا تھا کہ چودہ سو سال کے بعد دنیا اسلام میں ایسے لوگ بھی مسلمان کہے جانے لے والے پیدا ہوں گے جو نبی کائنات کے اختیارات پر حملہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے نبی کائنات کے مختارے کائنات ہونے پر حملہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس لیے وہ کائن کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسم بڑا اچھا رہا ہوگا زمین بڑی سازگار رہی ہوگی اس لیے بڑی جلدی وہ سارے کے سارے درخت لگنا آئے تھے اس لیے ان کی روحانیت یہ جواب دے گی کہ میں نے دو درخت اس لیے لگائے تھے تاکہ امت مسلمہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ دست نبی ودنبیوں میں اور دست امتی میں اتنا فرق ہے کہ انسان تو تاریخ اسلام اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے یہ جان لے کہ امت نبی اور امتی میں اتنا فرق ہے اتنا فرق ہے کہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ کے اس پوری مخلوق میں ایسی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے جیسی مثال اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بے میں اس لیے مثال ہونے پر قائم فرما دی ہے سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کارنامہ انجام دیا برحال میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں درختوں کو اپنے دست نبوت سے زمین سے ہکھاڑا پھر اسی جگہ پہ آپ ندال دیا پھر چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے ہیں تو وہ سارے درختوں جو ہیں وہ سب کے سب برابر ہو گئے جو چار مہینے کے بعد دوبارہ لگائے جا رہے ہیں وہ بھی سارے درختوں کے برابر ہو گئے ہیں اور چند سالوں کے بعد اس میں خجوریں نکل آئیں ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک شرط پوری ہو گئی ہے اب دوسری شرط کا معاملہ ہے اے سلمان چلو آؤ آئے یہاں پر تو میرے آقا سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں سے تحفے کے طور پر انڈے کے برابر سونا آیا ہوا تھا سونا آیا ہوا تھا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سونا انڈے کے برابر جو تھا دیا اور عطا فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ادہی منہا اے سلمان جاؤ اسی میں سے اپنے مالک کو ٹھائی کلو گرام سونا دے دو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چالیس اوقیہ سونا دینا ہے جو تقریباً ڈھائی کلو گرام ہوتا ہے اور یہ انڈے کے برابر سونا ہے میں ڈھائی کلو کیسے اس سے پورا کروں گا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ پورا دے دو میں نے یہ کہا ہے کہ اسی میں سے کارڈ کر کے دو مالک کونین ہیں گوباز کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْرَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ وہ جو جس بات کا حکم دیں گے اس کام کو اور اس بات کو کرنا لازم ہے اس لیے میرے آقا کی اگر منشاہ یہ ہے کہ انڈے برابر سونا کٹ کر کے آدھا سلمان کے پاس رہے اور آدھا ٹھائی کلو گرام بن جائے تو سونے کو وہ ہونا ہے اس لیے کی اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی رسول کو رسول بنا کر کے بیجا ہے اس لیے سلمان فارسی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان جاؤ اسی میں سے دو دو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس میں سے جاتے ہیں اور کاٹ کاٹ کر کے آپ نے ٹھائی کلو سونا یہودی مالک کو دیا اور پربانہ آزادی لے کر کے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اس طریقے سے غزبہ خندق سے لے کر کے اپنے اخیر عمر تک سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اپنی جان مذہب اسلام پر نصار کرتے رہے اور ایسی بارگاہ رسالت کے وہ معظم ہے وہ معظم ہوئے کہ میرے آقا سربر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہاں تک فرما دیا سلمان من اہلِ بیٹی سلمان میرے اہلِ بیت سے ہیں نبی کا کرم برسا تو عسان سے برسا ہے یہ سب کیا چیز ہیں اگر آپ اس پر غور کریں گے تو یہ پورا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ملاد پڑھتا ہو منظر آئے گا اس لئے مسلمانوں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ملاد جس جوش و خروش کے ساتھ تم منا رہے ہو اسی جوش و خروش کے ساتھ ملاو مگر مذہب اسلام اور شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے مناؤ امام محمد رضا نے جو ہمیں سبق دیا ہے اس سبق کے دائرے میں رہ کر کے مناؤ غیر شرعی کاموں سے پرہز کرو تب اس کے بعد تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی اور تم اس طریقے سے اگر جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناؤگے تو دشمنان اسلام تمہارے خاطر جو عزائم بنا رہے ہیں وہ سب خاک میں ملتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اگر تم دیجے بجاؤ گے تم ناچ اور گانے باجے کے ساتھ جلوس محمدی کو نکالو گے یہ جلوس نہیں ہوا یہ تو تمہاری آوارہ گردی ہو گئی مذہب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے اسی لیے امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت رضا مصطفیٰ ہندوستان کے کونے کونے میں قائم کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان جماعت رضا مصطفیٰ سے جڑ کر کے مسئلہ کے آلہ حضرت پر عمل کرے شریعت مصطفیٰ کا پابند بدے اس لیے جماعت رضا مصطفیٰ سے آپ جڑو اور جڑنے کے بعد یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کا فرمان کیا ہے ہم کو کس طریقے سے اپنی اسلامی زندگی گزارنی ہے کس طریقے سے اپنی ایمانی زندگی گزارنی ہے اور جب تم اپنے اسلام اور ایمان پر قائم رہ کر کے شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں اپنی زندگی گزارو گے دشمن اپنے ناپاک عزائم بناتا رہے وہ سب خاک میں مل جائیں گے لیکن الحمدللہ تمہاری عزتوں میں چار چاند لگتا جائے گا تمہاری برطری ہوتی جائے گی میں نے دیکھا ہے حضور تاج شریعہ کو میں نے دیکھا ہے حضور محدث کبیر کو ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر پا رہا ہے کیوں نہیں کر پا رہا ہے اس لیے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے فرمان مصطفیٰ ہے شریعت مصطفیٰ ہے اس لیے سارے دشمن ان کے سامنے آنے کے بعد زیر ہو جاتے ہیں اس لیے اپنے بزرگوں سے سبق حاصل کرو اور جماعتِ رضاِ مصطفیٰ سے جڑ کر کے اپنے آپ کو مسلقِ آلہ حضرت پر قائم رکھو نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو پدر مادر برادر مالو جاں ان پر فیدا کر دو مسلقِ آلہ حضرت زندہ باد امام محمد رضا پائندہ باد سلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ابھی اپنے داماتِ حضور محطی سے کبیر حضرتِ علامہ مفتی شاہی رضا قادری امجلی قبلہ سے بڑی ہی خوبصورت تقریر حجش نے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملاحظہ کی آئیے ہم تیزی کے ساتھ اپنی کاروائی کو آگے پڑھاتے ہیں جماعت رضاِ مصطفیٰ کے تمام کارکنان سے جلدیلی گزارش ہے کہ حضور مفتی اسلام صاحب قبلہ تشریف لائیں اور حضور محطی سے کبیر دامت پویوزہم العالیہ کی گلپوشی فرمائیں نارے تکبیر حضرتِ مولانا فیاض علیہ صاحب قبلہ تشریف لائیں مفتی شاہید رضا قادر صاحب کی گلپوشی فرمائیں اور ساتھے ساتھ حضرتِ علامہ ابو یوسف صاحب قبلہ کی گلپوشی فرمائیں نارے تکبیر نارے رسالت جماعت رضاِ مصطفیٰ کی تمام احباب سے گزارش ہے تمام علماء کرام کی فردن فردن گلپوشی فرمائیں نارے تکبیر نارے رسالت مصطفیٰ حضرت قاضی شہرِ بینگلور ماشاءاللہ اور آئیے اب ہم سب مل کر علمی لیاقت کی عظیم بارگاہ میں اپنے زانوِ عدب کو تہہ کرتے ہیں جس بارگاہ سے ہمیں امامِ آزم کی بارگاہ کی خوشبو آتی ہے جس بارگاہ میں اس بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو لے کر چلیں کہ جہاں جس شخصیت کے سر پر عالی حضرت کی علمی فیضان کی کلاہ مبارکہ سجدتر چمک رہی ہے آئیے ہم اپنے آپ کو لے کر اس ذات کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس کے سینے میں حضور صدر الشریع علی الرحمت و رزوان کے اخلاق و محبت کی چمک ہے آئیے ہم اس بارگاہ میں چلیں جس بارگاہ کی ذات کی نگاہوں میں حضور مفتی آزم ہند علی الرحمہ کا جلوہ چمک رہا ہے بلا تاخیر بلا تمہیر جماعت رضا مصطفیٰ سے صدر فیقہ آئیے ہم سب مل کر حضرت کی بارگاہ اور حضرت کے زبان محبت سے کلمات حسنہ قرآن و احادیث کی روشنی میں ملاحظہ فرماتے ہیں ہم سب مل کر حضرت کی آمد سے قبل حضرت کی استقبال میں رب کی وحدانیت اور رسول کے رسالت قدم بھر لے یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ ہیں میرے دائے جانب اور بائے جانب سامنے کوئی زبان خاموش نہ رہے سب مل کر نارے کا جواب دیں نارے تکبیر نارے رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی فیضان غوث آزم خواجہ کا ہندوستان مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ حضور صدر الشریعہ فیضانِ حضور صدر الشریعہ فیضانِ حضور مفتیِ آزمِ ہند آمدِ حضور گلزارِ ملت آمدِ حضور محدثِ کبیر آمدِ حضور صدر الشریعہ برادرانِ آلہ حضور صدر الشریعہ ورحمتُ اللہ وبرکاتُه وعیدی اسلام علیہ ورحمتُ اللہ وبرکاتُه الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین حمد الساکرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قاهد الغر المحجلین شفیب المذنبین وعلى آلِهِ الطَّيِّبین وَأَصْحَابِهِ هُدَاةِ أَقْرَمِ الدِّينَ وَأَمَّا بَعْدِ فَاعُذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُونِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا اِلَيْكَ سُهُ رَبِّهِ نَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ ایک بار آپ تمام حضرات عقیدت محبت اور ایمانی توانائی حرارت کے ساتھ چا ضروری ہے وہ اب یہ تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جیل خانے میں پہنچ گیا میں اب یہی تصور از اول تاخر رہے گا نہائیت احترام و عقیدت اور حرارتِ ایمانی کے ساتھ سجدِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے قصفناہ میں نظرانِ درود و سلام پیش کرنے کا شرف حاصل کریں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علا آلہی و اصحابہی و بارک و صلیم اس جلسے کے اعتبار سے اب ساری تقریریں ہو چکی ان لوگوں نے میرے لیے کچھ چھوڑا نہیں مگر مگر میری بات ابھی آپ سمجھے نہیں یہ نہ سمجھ لیں آپ کہ رسول پاک کی بارگاہ میں جتنا کچھ عرض کرنا ممکن ہے وہ سب یہ لوگ بیان کر چکے فرشوالے تیری شوقت کا علوم کیا جانے ہیں خسروہ عرش پہ اڑتا ہے پھرے راتے رہا اسی لئے میں نے کہا اس جلسے کے اعتبار سے جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا بیان ہو چکا اب وقت میرے لیے کچھ بچا نہیں اب اتنا میں بتا دوں کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کم سے کم سن لیئے قد جا اکم بے شک تمہارے پاس آ گیا تمہارے رب کا بہت عظیم برہا یعنی ایسی دلیل آ گئی کہ ساری دلیلوں پر یہ دلیل بھاری اور ساری دلیلیں اسی دلیل کا جلوہ ہیں تو یہ برہان ہیں دونوں مانا کہ یہ کھلی ہوئی دلیل ہیں اپنی عظمت پر بھی اور رب کی وحدانیت اور یتائی پر یہ ان کی چانے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فرماتا ہے ربِ قدیر اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا موسیقی موسیقی عظیب کو نور بتایا کہ فاضح تری نور اس کا مطلب ہے کہ وہ نور ہے وہ تعارف وہ رسول پاک کا ام المؤمنین آئیشہ صدیقان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کیف کانا قل قل نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے کیسے تھے تو ان کو اب تفصیل پوری تفصیل بیان کرنے کا نہ وقت تھا نہ میرے آقا کے خلقی تفصیل کسی کے جاننے کی بساط میں اس لئے انہوں نے ایسی تعمیل کی تفصیل کی کہ فرمایا کانا خلقہ القرآن رسول پاک کا قلق عظیم قرآن تھا پورا قرآن سبحان اللہ تو اب قرآن آقا کائنات کا قلق بتائے آپ کا تعارف کرائے اور آپ اللہ کی اللہ کا برحان ہے وہ اللہ کی طرف لوگوں کی رہنم آئی کریں محمد سے صفت پوچھو خدا کی محمد سے صفت پوچھو خدا کی اور خدا سے پوچھئے شان محمد اب اس آیت کا ترجمہ ہو گیا ترجمانی کے لیے بڑا لمبا وقت چاہیے بگر میں یہ عرض کر دوں یہ قد کا لفظ کیوں آیا قد جا اکم جا اکم کہنے سے ان کا آنہ نہیں سمجھا جاتا جا اکم آگئے قد جا اکم بے شک آگئے اب دونوں میں فرق ہے تھوڑا تھوڑا نہیں بہت عظیم فرق ہوا جب رسول پاک کی آمد کا ذکر ہوگا تو اس کا احتمام بھی کیا جائے گا اس لئے اللہ نے یہاں پر قد سے تعبیر کیا یہ بتانا ہے کہ قرآن میں ایک لفظ بھی زائد نہیں تھے تو پھر یہ قد کیوں آیا ان کی آمد آمد کا احتمام بتانے کیا جب میرا رب ان کی آمد کا احتمام کرتا ہے تو ان کے غلاموں کو بھی تو احتمام کرنا شاہد ہے سمجھ جائے اور ان کی آمد کا ذکر قرآن مجید میں ایک دو جگہ نہیں کئی جگہ ہے سورة توبہ کی آخری آیت سے پہلی والی آیت پڑھیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ هَنْفُسِكُمْ عزیزٌ علیهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ علیكم بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوث رَعِيَمْ میرے آقا کی آمد کا بیان ہوا صرف تاقید سے نہیں ڈبل تاقید سے بے شک بے شک یہ دو مرتبہ تاقید کیسے ہوئی بے شک بے شک ایک عزیف رسول آگئی رسول سے مراد حضرت جنہو علیہ السلام ہے بے شک وہ اللہ کی رسول ہے ابراہیم علیہ السلام ہے بے شک وہ اللہ کی رسول ہے ادریس علیہ السلام ہے وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ کے رسول ہیں اسماعیل علیہ السلام بے شک اللہ کے رسول ہیں عیسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ کے رسول ہیں کیا جب کوئی یہ آیت پڑھے گا تو رسول ان سے کسی دوتر رسول کی طرف دھیان جاتا ہے لفظ نقرہ ہے اس لیے معرفت کے لیے کچھ علف لانف وغیرہ ہونا چاہیے سمجھنا آئی بات تب وہ معرفہ ہوگا مگر سبحار اللہ جب مطلق رسول بولا جائے تو سوائے محمد الرسول اللہ کے کسی کا تصور نہیں اس لیے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے ان میں سے کسی کے کلمے میں لفظ رسول اللہ لگا ہے آدم صفی اللہ نوح نجی اللہ ہے اور حضرت یوسف صدیق اللہ اس طرح موسی کلیم اللہ ابراہیم کلیل اللہ عیسی کلمت اللہ یا روح اللہ جو بھی رسول اللہ یہ رسول تھے اور ہیں اب بھی ہیں کسی رسول کی رسالت مٹتی نہیں ہے ہاں کسی رسول کی رسالت مٹی ہوئی کوئی مانے تو کافر ہو جائے گا کہ یوسف علیہ السلام رسول تھے اب نہیں ہیں مآد اللہ یہ کفر ہے وہ تھے اور ہیں آئیں 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 یہ پھر اس دنیا میں میرے آقا ترور کائناک صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے مقاری مسلم میں کیفا بکم اذن در فیکم ابن مریق و امام کم من کم کیا شان ہوگی تمہاری غصدہ جب تمہارے بیت میں ابن مریم آئیں گے خود رسول ہیں مگر میری رسالت کو نافذ کریں گے ہن و امام کم من کم اور تم ہی میں سے بن کر تمہارے امام وہ رہیں گے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے امام مکم کہ وہ امام ہوں گے تمہارے من کم اپنے طور پر نہیں وہ تو بنو اسرائیل کے لئے تھے امام کم من کم تمہیں شامل ہو کر وہ تمہارے امام ایک معنی یہ اور امام نے بتایا ہر امام کم من کم دوسرا معنی یہ بتایا کہ وہ اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا یعنی امامت حضرت امام مہدی کریں گے دونوں معنی صحیح ہے دونوں مطلب صحیح ہے حضرت سیدنا امام کے معنی یہاں پر خلافت رسول ہے سمجھ گئے ہاں تو یہ امامت کبرہ ہے براد وہ نہیں عمال واری امام وکم ہاں بلکہ یہ امامت کبرہ ہے تو حضرت سیدنا امام مہدی وہ اس وقت امامت کبرہ پر فائد ہوں گے خلیفہ وقت ہوں گے ان کی مفاق کے بعد سیدنا عیسیٰ علی سلام ہوں گے سمجھ گئے آپ وہ بھی تمہارے امام ہوئے برحال مجھے اب یہ عرض کرنا ہے کہ کسی بھی رسول کو یہاں تصور کر لیا جاتا مگر آج تک کسی نے اس چیز کا تصور کیا ہی نہیں کہ رسول کوئی رسول آگئے کوئی رسول آگئے نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ نکرا ہے مگر نکرا اس لئے نہیں کہ جس پر چاہو اطلاق کر دو نکرا اس لئے ہے کہ ان کی رسالت کی شان تم سمجھ رہے تھے جتنے بھی کو جیت کرو یہ معرفت نہیں ہوگا تمہارے لئے نکرا ہی رہے گا تمہارے لئے نکرا ہی رہے گا ہاں اب یہ شان ہو گئی اس کے بعد فرمایا گیا من انفسکم تم ہی میں سے یعنی سب سے اچھے قریش کا نصب سب سے اچھا نصب ہے دنیا میں اور اس میں سب سے اچھے نصب میں من کم من انفسکم اور ایک قراعت میں من انفس انفس کم نفیس کی کا مبالغہ کیا ہوا انفس سمجھ گئے تم میں سب سے بہتر دونوں قراعت انفس کم اور انفس کم سمجھ میں آئی بات اور قرآن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا انزل القرآن وعلا سبعہ احرف لکل من ها ظہر و بطن قرآن سات لغت پر اترا ہے ان میں سے ہر ایک قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن اس طرح پر یہ فرمایا یہ حدیث بخاری شریف میں سمجھ گیا اب ایت صفت رسول من کم یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا لقد جاء کم رجل ایک مرد آگئی عظیم الشان مرد وہ نہیں کہا رسول کہا پہلے ہی سے عظمت بتا دی اور نقرا کر کے بے مثالی بتا دی اور پھر انفس کم یا انفس کم یہ دوسری صفت جلالت ہے تیسری صفت حضیظ عليه ما انتم چوتی صفت حریص عليكم پاتھ صفت بالممنین رؤوف چھتی صفت رحیم اتنی صفت اللہ نے ان کی آمد کے ساتھ اتنے کمالات ذکر کیے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی پیدائش کا ذکر ہوگا تو یہ نہیں کہ فلانے پیدا ہوگئے بلکہ ذکر ہوگا تو ان کے اوصاف جمیلہ کے ساتھ ساتھ آئے یہ ہے اور اور مجھے اوصاف جمیلہ کے ساتھ ذکر ہوگا اور وہ بھی تعقید در تعقید کر 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 اب یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ساتھ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانُمْ مِنْ رَبِّكُمْ بُرْحَانُمْ کے بجائے محمد بھی تو کہا جا سکتا تھا آگئے تمہارے پاس محمد برحانم مِنْ رَبِّكُمْ کیوں کہا یہ بتانے کے لیے کہ ان کو محمد کے نام سے اگر سمجھو تو کچھ نہیں کمجھے سمجھو کہ محمد میں کتنے رات کو چیدہ اے قبالات کے وہ اب ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی برحان ایسی برحان کہ تمام دلیلیں ان کے تابعے فرمان ہیں قرآن عظیب میں شمس و قمر کو اللہ نے اپنی دو آیتیں یعنی دو دلیلیں کہا دو دلیلیں مگر یہ بھی رسول پاک کی تابع اشارہ کر دیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اشارہ کر دیا تو اپنا آگے بڑھنے کا رخ بدل کے پیچھے پلٹایا سورج سورج ہلتے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند یہ آپ سمجھیں کہ تمام دلائل رسول پاک کے تابع اس طرح اب آپ دیکھیں تیسری آیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول بے شک اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا حظیم الشام رسول بے جا وہاں بھی الرسول نہیں فرمایا کیا فرمایا رسول سمجھ میں آیا اب ایک نکتہ اگر بتاؤں تو وہ آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے لئے قرآن مجید میں لفظ رسول پھر الرسول اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الرسول سے ان کو متعین کیا گیا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تأجن کے لئے کوئی یہ ہاں پر کوئی اس طرح سے علامت تعریف یعنی معرفے کی علامت نہیں لگائی سمجھ گئے اب فرمایا لقد من اللہ احسان جتایا اللہ نے کتنی نعمتیں اللہ نے دی ان کا ذکر سیکڑوں نعمتوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے سمجھ گیا آپ ہوا چلائی بادل اکٹا کیے پانی برتایا سبتے اگائے اس میں بالیاں لگانی اس میں دانے ہم نے پیدا کیے یہ تمہاری خوراک کے لئے ہے کتنے جانور پیدا کیے ان میں سے انعام جو ہیں تمہاری لئے حلال کیے گئے نہیں اس طرح اللہ نے فرمایا آدمی کو دو آنکھیں ہم نے نہیں تھی یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ ایک آنکھ بھی دیں تو بڑی نعمت ہے مگر دو آنکھیں دیں احسان نہیں جتایا کہ اللہ تم پر احسان اللہ نے تم پر احسان کیا کہ دو آنکھیں دیں چار نہیں دیں ورنہ تم تمہاری صورت بگڑ جاتی ہاں اب یہ وَلِسَانًا زبان دیں وَشَفْتَئِن دو ہونڈ دیں اگر ان دو ہوتوں کی جگہ سارس کی چونچ ہوتی تو کیسے لگتے یہ لبوں کی وجہ سے کیا حسن ہے ہر غنچہ کے گل گشت دگر غنچہ نہ چھد قربان دے لبے یار کہے غنچہ کہے گل ہاں پتلی پتلی گلے قط کی پتیاں ان لگوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلا اب یہ اس طرح زبان عطا کی مگر زبان بھی بلکل ساری مخلوقات میں سب سے الگ سمجھ میں آئی بات ہاں اس زبان سے عربی بھی بولو اردو بھی بولو ہنڈی بھی بولو پنجابی بھی بولو کنرہ بھی بولو ملیالک بھی بولو یہ بولو وہ بولو کیا کیا یا اللہ اسی زمین پر قوہ ہے وہ بھی بولتا ہے کیا ہندوستان کا اور کیا وہ جاپان کا سب قوے ایک ہی بولی بولتا ہے سب کتے ایک بولی ایک انداز کی بولی بولتے ساری پکریاں ایک بولی الگ الگ زبانیں نہیں ہیں سمجھ گئے تو یہ اللہ نے تمہیں کیا دیا اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے پیدا کیا حضرت آدم علی صلاف کو تو ہم نے اللہ نے ان کو سکھا دیا تمام چیزوں کے تمام نام جتنی چیزیں پیدا ہوئیں نہ ہوئیں باق میں ہوئیں قیامت تک ہوں گی سب کا نام اللہ نے بتا دیا ایک نام نہیں سب نام بتا دیئے یہ آب ہے یہ ماں ہے یہ جل ہے یہ دیلو ہے یہ سب نام بتا دیئے اس لیے ایک روایت میں آیا کہ آدم علی صلاف اپنے بچوں سے پانچ سو زبانوں میں بات کر لیتے تھے کرتے تھے یا اللہ یہ تو پانچ سو میں بات کرتے تھے خدا جانے کتنی زبانیں اور تھی آپ کے پاس اس لیے اللہ نے ہمیں زبان دی ہے زبان دی ہے ایسی زبان کہ جس جس زبان کو تم سیکھ کر کے چاہو بولو کبھی تم انگریزی میں بولو اور کبھی بنگلہ میں کہ مر آچو اسی طرح سے اردو میں خیریت سے ہے کیسے ہے یہ سب کئی فا انت کئی فا حالک یہ سب اب اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک ہی چیز کو کتنی زبانوں میں بولا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کو وہ سب سکھا دیا اب آدم علیہ السلام کے علم کی یہ شان تو میرے آقا کی علم کی کیا شان اس نے یوسف کم عیسیٰ جگہ بیعتہ داری آنچ خوب آن اب دارد تو تنخ داری اب اسی لیے دنیا کے ہر گوچے تھے لوگ آقا کائنات کی بھارگاہ میں جاتے ہیں کوئی اردو میں گزارش کر رہا ہے کوئی عربی میں کوئی فارسی میں کوئی ہندی میں کوئی ملی رہا ہے کوئی تعمل میں کتنے سب سب ایسے بولتے چلے جا رہے ہیں سمجھ میں آیا اور کسی کو شباہ نہیں آئے کہ میری بات سمجھنے میں رسول بات کو اس کی چاہت ہو رہی ہو اسی لئے پکہ وہاں بھی ہوگا تو وہ کچھ بھی وہاں نہیں کہے گا اور جتنے لوگ ہیں سب کچھ نہ کچھ اپنی گزارشات رکھیں گے یہ اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ عقیدہ اللہ تعالی نے فطری بنایا اب چلیے حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے برہان بنایا برہان سرا سرا پا تلی یہ نہیں کہ قد جا اکم بالبرہان یا بے برہان من رب کف کہ تمہارے پاس اللہ کے پاس دلیل لے کر آئے یہ نہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ الْبَجِّنَاتِ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دلیلیں دے کر بھیجا وہ دلیل لے کر آئے حالانکہ وہ بھی اللہ کی ایک دلیل تھے مگر جب ذکر ہوا تو دلیل لے کر آئے تاکہ رسول پاک سے تشریف فورا نہ دے دی جائے ہاں اب وَلَقَدْ آتَيْنَا اِسَبْنَ مَلْجِنَاتِ موسیٰ علیہ السلام دلیل لے کر آئے حیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دلیلیں دے کر بھیجا اور آقا کائنات قَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانُمْ بِرْرَبِّكَمْ یہ تمہارے پاک اللہ کی طرف سے سرابہ دلیل بس کر آئے سرابہ دلیل یہ نہیں کہ ان کے پاس دلیل جو دلیل چاہیں ظاہر کرتے رہے یہ یہ شان ہے اس لیے جیسا سائل آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی برحان اس کے سامنے پیش کر دیا حضرت سیدنا سلمان فارسی کا ایک طویل ذکر آق نے سماعت دیا تو رسول پاک نے ان کے حساب سے کیا دلیل ظاہر نہ کی یہ پہلی دلیل کہ صدقہ نہیں کھاؤں گا یہ ہدیعہ اور نظرانہ یہ کھالو گا اور یہ کہ روز آنا وہ آ رہے ہیں کبھی پشتے مبارک کھول نہیں رہے ہیں اور چادر لپیٹے ہوئے ہیں مگر جب سلمان فارسی اٹھ کر چکر لگاتے ہوئے آقا کائنات کی پشت شریف کے قریب پہنچے تو آقا کائنات نے جب اپنی چادر پیٹ پر گرا دی کہ مہر نبوت دیکھ رہے ہیں اور وہ فارس مہر نبوت سے لپت گئے بہت سا دینے لگے میرے آقا سر والے کائنات نے ہاتھ ان کا پکڑا اب فرمایا سلمان یہاں بیٹھو وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اب یہ دلیل اتنی انڈے کو مولانا نے تو حساب ذرا تھوڑا لگایا چالیس اوکیہ سونا ہے پانچ اوکیہ چادی پر پانچ اوکیہ چادی پر زکاة فرض ہوتی ہے رسول پاک فرماتے مقاری شریف میں لئی صفی ما دونا قف ست اواق صدا قط پانچ پانچ اوکیہ سے کم چادی ہو تو اس میں زکاة نہیں پانچ اوکیہ ہونے سے اور چالیس ہے پانچ اوکیہ ساڑھے باون طولہ ہوا اس کا اٹھ گناہ ہوا کیا چالیس اوکیہ پانچ کو آٹھ میں در بدے تبنا چالیس بنے گا اب ذرا بتاؤ کہ پچاس پچاس کو اگر آٹھ گناہ کرو تو کتنا ہو گیا چار سو ہو گیا چار سو ہو گیا اب ساڑھے باون ہے تو اب اور مجھوڑو تو اس طرح یہ چار سو اور صرف چھاسی تولے کا ایک ایک تولہ وہ ایک کیلو ہوتا سمجھ گیا اب صرف چھاسی تولے کا ایک کیلو ہوتا ہے تو اب تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ساڑھے چار کیلو سو نہ لے آؤ تب تم آزاد ہوگے ہاں اتنا اتنا زیادہ ماغا گیا اور میرے آقا دے رہے ہیں تو اتنا جو کہ پانچ مان لیا کہ دس بیس ماشا ہوگا دس بیس ماشا ہوگا یا دس تولہ ہوگا مان لیا مگر فرما دیا ادہی منہ اس کو بدل کتابت کے طور پر اسی میں سے دے دو اسی میں سے دے دو اور ان کا اتنی کیسے ہوگا تو فرمایا میں اتنا نہیں کہہ رہا اس میں سے دو اب سمجھ میں آگئی بات اور انہوں نے ترازو کہیں سے لی بٹکھرا لیا ہتھاوڑی لی کھنی لی اُت میں سے کات کات کے تولتے جاتے تھے اور الگ کرتے جاتے جب سارے چار کیلو ہو گیا تو اس کو دے دیا لو سمجھ گیا یہ برحانوں بھی رب جس چیز کو میرے آقا چاہیں برحان بنا دیں سبحان اللہ بخاری شریف کتاب کتاب المناقب میں یہ حریصہ ہے کہ سلمان من اہل بیتی سلمان میرے اہل بیت میں سے ایک ہے سمجھ میں سبحان اللہ یہ عربی النذات بھی نہیں فارسی النذل ہے ان کا باپ جو ہے وہ پارسی تھا آتش پرست تھا ان کا باپ حکومت کا ایک آفی سر تھا جو کچھ بھی ہو مگر ان کو اب آتش پرستی سے نفرت ہو گئی اور خدا پرستی کا زوق بیدار ہوا یہ سب اللہ کی دین ہے بلکہ یہ کہو کہ میرے آقا بطن آمرا سے اس تصرف کو جاری یہ کو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اب مجھے بس ایک بات کہنی ہے کہ حضور کی آمد آمد یا فیلہ دے پاک کا قرآن میں ذکر ہوا تو کمالات کے ساتھ ہوا یا بے کمالات کے ہاں رسول من أنفس كم عزیز عليه ما عندتم هریص عليكم هریص عليكم بالمؤمنين رووف رحیم چھے 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 سفات کمال یا لقد من اللہ على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من أنفس ہم یتلو عليهم آیات ویزکی هم ویعلم هم الكتاب والعكم وإن كانوا من قبل لفی غلال مبین کتنے صفات اس میں ذکر کی اور تصرف ایسا کہ لوگوں کے دل کو پاک بناتے ہیں یو ذکی یہ بھی ہے پھر قد جاء اکم من اللہ نور یہاں پر بھی اللہ کہیں بھی پورے قرآن میں آپ دکھا دیئے کہ قد جاء اکم محمد ذکر ہو تمہارے پاس محمد آگئے یہ نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آقا کائنات کا ذکر ولادت ذکر تشریف حوری ہوگا تو کمالات کا بیان ہوگا سمجھ گئے اور وہاوی کو کے لیے یہ نام ممکن ہے وہ تو اپنے جائزہ سمجھتا ہے اپنے کمالات تو بیان کر سکتا ہے رسول پاک کے بیان نہیں کرے گا اللہ اللہ